اسلام کی فیروز میں نے ریزوان چیما ویلکم بیک بین ایک ویڈیو ویلکم ٹو نیو یئر ٢٠٠٠ ویڈیو اور گزریو سال میں جو جو دنیا نے پینڈیمک فیس کیا ہے جو جو گزریو چیزیں ہوئیں ہوفیلی امید کرتے ہیں کہ اگلا سال اس سے بہتر ہو آج کی ویڈیو کیپٹل سمارٹ ٹھٹی میں اوورال جس جس جگہ پہ ٢٠٠٠ میں جہاں جہاں تک کام ہوا ٹوٹل اس ویڈیو کی لیند آراؤنڈ ون آر اینڈ فورٹی منٹس ہے جس جگہ پہ جس جس بلوک میں جہاں تک میری ایک سیس پوسیبل ہے اوورال جہاں تک کام ہو رہا ہے میں اس کے حوالے سے وہ گایڈ کروں گا اور اس کی ٹائم لیپس میں جو ٹائم سٹیمس ہیں وہ میں چکھ دسکرپشن میں دے دوں گا تو جن انڈویجوالز کے جس بلوک میں پلوٹ ہیں جس جس ٹک میں پلوٹ ہیں وہ صرف اسی بلوک کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ اوورال کمپائل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جن انڈویجوالز نے انویسمنٹ کر رکھی ہے کیپٹل سمارٹ ہٹی میں ان کو اپنی انویسمنٹ میں پراپر فیڈبیک ملتا رہا ہے کہ ان کی انویسمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کیپٹل سمارٹ ہٹی میں اور بطور انڈ یوزر کیپٹل سمارٹ ہٹی کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اچھا فیڈبیک ملجئے کہ سمارٹ ہٹی کی ایکچول جو ڈیویلپمنٹ ہے یا اوورال جتنا مارکٹ کیا جا رہا ہے اس کو اوورال چیزیں کانا سٹینڈ کرتی ہیں تو اس ویڈیو میں تمام ڈسٹک کے تمام بلوک جہاں جہاں تک ایکسیس پوسیبل ہے میں اس کی ویڈیو کمپائلڈ میں نے پہلے بھی ایک لینڈ کے حالے سے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی کافی لینڈھی ویڈیو تھی یہ اسی کا ایک پارٹ کہہ لیں کہ اس میں جہاں جہاں تک 2020 میں جہاں جہاں جس جس بلوک میں جتنا کام ہوا ہے اس حوالے سے وہ گائیڈ کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اوورسیس پرائم بلوک سے اور اس کے بعد میں سٹیپ وائز ڈیفرنٹ بلوک کی آپ کو ڈیٹیلز ایکسپلین کرتا جاؤں گا اس سے کرنے میں سٹینڈ پر کیپٹل سمارٹ ہٹی کا مپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر پلین اور اس میں میپ میں کچھ پارٹ آپ کو بلر نظر آ رہا گا کچھ پارٹ آپ کلیر نظر آ رہا گا جیسے یہ ایکسیکٹیف ون کا بلوک سے میپ پہ یہ کلیر نظر آ رہا ہوگا اور یہ والا جو میپ ہے بلر نظر آ رہا ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کیپٹل سمارٹ ہٹی نے ابھی تک اوورسیس ڈسٹرک ون یعنی اس ڈسٹرک میں جو تیرہ بلوکس ہیں ان کی بیلٹنگ کی ہے اور اس کے علاوہ ایکسیکٹیف ڈسٹرک ون جس میں یہاں پہ گیرہ بلوکس ہیں ان کی بیلٹنگ کی ہے اس لئے یہ میپ لانشٹ میپ ہے اور اس کے علاوہ جو میپ آپ کو بلر نظر آ رہا ہے جیسے یہ میپ ہے جیسے یہاں پہ ہے جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے یہ ہے یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ ابھی تک سوسائٹی ان کا افیشل میپ لانش نہیں کیا جب افیشل میپ لانش کریں گے تو میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا ابھی میں پریفر کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں ہوں وہ آثنٹک ہوں ان کے مطابق جس طرح سوسائٹی نے انیشلی ایک میپ لانش کیا تھا پریزیوم میپ جو وہ سارے دوستی یوز کرتے ہیں ویڈیو میں تو اس میپ کا پرپوز میپ ہے اس کا کوئی آثنٹیسٹی نہیں ہے یہ جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے جیسے بلوک وائز میپ ہے ان میں آپ پرپر ٹریک کر سکتے ہیں آپ نے پلوٹ نمبر تک دیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پلوٹ کون سے بلوک میں کس ٹریٹ پر کتنا پلوٹ اور کتنا کام ہو جائے جیسے ایک زیمبل کے طور پر زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر پر سٹریٹ 3 اور سٹریٹ 3 کے نیچے آپ کو پرپر نظر آئے گا کہ یہاں پر کتنا کام ہوئے میں آپ کو تبلکے میپ تھوڑا بلرک بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا ایڈیا ہو جائے یہ اس طرح آپ کلیرلی میپ کو ٹیلی کر سکتے ہیں اس طرح اوورسیز 2 کا جو میپ ہے وہ بھی افیشل میپ لانچ نہیں ہوا تو جب وہ میپ لانچ ہوگا اس کے بعد اس میپ کی بارے میں میں کوئی ڈیٹیل سے گائیڈ کر دوں گا آج کی ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے بسیکلی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہاں سے اس گیٹ سے لے کے پہلے ہی جو انٹرنس روڈ بن رہا ہے جس کا نام ایکسیس 1 جس کے ویٹ تھا 300 فیٹ اور 180 فیٹ بیچ میں کارپیٹڈ روڈ ہے اور اس کے رائٹ سائٹ پہ جس ایڈجیسنڈ اور اوورسیز 1 کو جو انٹرنس گیٹ ہے گیٹ نمبر 2 یا ایکسیس 2 اس کے لیفٹ سائٹ والے جو پریمیسز ہیں اس کے حوالے سے انیشل ٹیل میٹ پہ آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں گے اور اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جگہ کہ اس وقت یہاں پہ سائٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس کی اورہال ڈیویلیپنٹ کا سٹیٹس فور در ٹائمینگ سائٹ پہ کیا ہے میں انفیکٹ آپ کو میپ بلر کر کے دکھاتا ہوں یہ میپ ہے جو گوگلر سائٹلائٹ ہے اور آپ اس کو خود گھر ریٹ کے بھی ٹیلی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو میں ڈرون فوٹیج میں ریل ٹائم فوٹیج میں دس سے بارہ منٹ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا یہاں پہ کتنی ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے اس وقت اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اور اس وقت سرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو اوورسیز ون میں ایکسیس ون روڈ کے رائٹ سائٹ والا ایریا ہے جہاں پہ ابھی میں افیشلی میپ تو لانچ نہیں ہو لیکن میں سے کوئی بتاتا ہوں یہاں پہ سیمن مرلا کے پلوٹس ہیں جو ایکسیس ون روڈ کے رائٹ سائٹ پلوٹ آتے ہیں جن کی ابھی لیولنگ کام بھی ہو رہا ہے اور باقی ان جگہ پہ اس وقت جو ڈیویلیپنٹ کا سٹیٹاس ہے تو آپ سائٹی کام کر رہے ہیں اگر آپ سمارٹ ہٹی وزٹ کریں تو بہت ساری سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ کام نہیں ہو رہا جیسے ایکسیکٹیو بلوک سی ایکسیکٹیو بلوک ڈی کل ایک بھائی نے ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیا تھا کہ ایکسٹیو بلوک سی اور ڈی کی لینڈ شیرزنگ کوئی ایکوائیڈ نہیں ہے تو اس لئے وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں لینڈ ایکوائیڈ نہ ہوتی تو وہاں پہ سائٹی نے ایک سیکیورٹی روم بنایا ہوا ہے جس پہ بڑا سا لکھا ہوا ہے ایف ڈی ایچ یعنی کہ آپ کسی اور کی پراپٹی پہ جا کے کامرہ بنا کر اس کے اوپر اپنے نام لکھ دیں اپنی کمپنی کی پرموشن کریں تو دیفرینٹلی پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ پاسیبل ہو سکے پاکستان چھوٹیں کہیں بھی دنیا میں ایسا پاسیبلیٹی نہیں ہے تو سائٹی نے دیفرینٹلی وہ لینڈ ایکوائر کیا اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ کہ اس وقت سائٹی کے پاس جتنی مین پار مشینری اور جتنا ایکوپنٹ ہے وہ سارا کہیں اور کمیٹڈ ہے اور اس کمیٹمنٹ میں میں اس ویڈیو میں وہی کمیٹمنٹ والی جگہیں ہیں وہ ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے آپ کو آسا آورسیز پرائیم بلوک آ جاتا ہے اور سیز پرائیم بلوک میں سائٹی کی کافی زیادہ ایکوپنٹ کی ہیوی کمیٹمنٹ ہے وہ ریزن یہ ہے کہ جو اور سیز پرائیم بلوک ہے وہ انٹرنس گیٹ ون اور انٹرنس گیٹ ٹو ابھی تک سمارٹ ہٹی کا موٹر وے پہ انٹرچینج جو ہے وہ اس پہ کنسٹرکشن اکام کا آغاز نہیں ہوا تو تیل دہ ٹائم وہ گیٹ نہیں بنتے یہاں سے ہر انڈیویجول نے سمارٹ ہٹی میں وزٹ کرنا ہے تو لیٹ سے کوئی بھی انڈیویجول سمارٹ ہٹی میں وزٹ کرتا ہے اور سمارٹ ہٹی اس کیتنی پرموشن اتنے بڑے لیول پر پرموشن ہو رہی ہے ٹی وی ایڈ ہر طرح کی چیزیں پرموٹ کی جارہی ہیں تو اس میں کوئی انٹر ہوتا ہے وزٹ کرنے کے لیے سائٹی اور اس کا انیشل امپریشن ہی اچھا نہیں جاتا جیسے میں اکثر ویڈیو میں بات کرتا ہوں میپ پر مارک بھی کر رہا ہوں سارے ساتھ تاکہ کوئی بھی انڈیویجول خود چاہے تو جا کے دیکھ سکے کہ یہ جگہ کہاں لوکیٹ کرتی ہے تو اس میں کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے اب جب خود بھی وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو ایزی ہے یہاں تک جانا کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے سب کو اس کی لوکیشن سمارٹ ہٹی پتا ہے اور اس میں جا کے جب دیکھیں گے تو لینڈ پر جہاں پر کام ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ والی جو لینڈ ہے یہ کتنے ایک وائیڈ ہے کتنے ڈیویلپڈ ہے اور کتنے ڈیویلپڈ بیک ٹو تو ٹوپک ہے جن بلوکس میں بھی کام نہیں ہو رہا لیکن وہاں پر لینڈ ایک وائیڈ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اس کی وجہ یہ کہ اب اوورسیز ون میں جس طرح مشینری آج سستہ فری ہو رہی ہے تقریباً آؤٹ آف تھرٹین بلوکس پارشلی بلوک ایل اور اس کے علاوہ بلوک ایف بھی پارشلی جس پہ بھی کام نہیں ہو رہا اب باقی جو بلوکس ہیں ان کا پزارشن ہے تو ان کی مشینری جب فری ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ بلوکس میں موف کرتی رہی گی فرزمپل جیسے ابھی اوورسیز پرائیم بعد میں لانچ کیا گیا بلوک ہے ہاں ایسے بلوک بھی ہیں جن کو لانچ نہیں کیا گیا لیکن وہاں پہ ڈیفرنٹ کافی تیزی سے ہو رہی ہے اب اس کی اگزیمپل جو سب سے ہے وہ لیکیو بلوک ہے جس میں اوورسیز ڈسٹرک ون کے اوپوزٹ دیکھیں بلوک اے بی سی اس کے اوپوزٹ سائٹ دیکھیں ہیں چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ میں دیکھیں ان کو بھی لانچ نہیں کیا گیا لیکن وہاں پہ ڈیفرنٹ کافی زیادہ پیس سے ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے کمرشلز آنے ہیں جیسے چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ ہے وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے لا میر وہ آ رہا ہے اور اس پہ بھی موسٹ پر بھی آنے میں دنوں میں اس کی لانچنگ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو باقی کمرشل پروجیکٹس ہیں جب سمارٹ ہٹی کے اندر کمرشل پروجیکٹس کو جگہ دینے کے لیے لینڈ ڈیویلپ کر کے دیں گے اس سے ڈبل بینفٹ ہوگا جن لوگوں نے آلیڈی پلوٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے ڈبل بینفٹ اینا سینس ایسی ہوگا کہ آپ کی انویسمنٹ پر آٹومیٹکلی ریز آئے گا جب وہاں پہ اس سوسائیٹی کے پریمیسز کے اندر ہی ایک انٹرنیشنل کمپنی یا بڑے بڑے برینڈز اپنی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اچھا ریونیو ان کے پلوٹ کے اوپر بھی جنریٹ ہوگا جو زیادہ سی بات انویسمنٹ جنہوں نے پہلے کی ہوئی ہے ان کی انویسمنٹ پر زیادہ ان کو ریٹرن آنے کے چانسز ہیں اس وقت جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں آپ یہ چکری روڈ کے ساتھ ایڈجسنٹ جو ایریا جو ورسیز پرائیم کا ہے لیکن یہ والا ایریا بھی لانچ نہیں کیا گیا یہاں پہ میکا کمرشلز آئیں گے سائزز ان کے کنفرم نہیں ہیں لیکن موسٹ پروبیلی ٹو کنال پلس کے پلوٹس ہوں گے یہاں پہ جتنے کمرشلز ہوں گے اور جو ایکسس ٹو ہے جو آگے گیٹ آپ کو نظر آر جہاں سے ابھی فور تا ٹائم بینگ آپ سمارٹ ہیٹی منٹر ہوتے ہیں اس گیٹ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پلے جو مین روڈ کے ساتھ پلوٹس ہیں وہ سب آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹ ہیں جو ریسنڈلی لانچ کیے گئے تھے ان فیکٹ لانچ بھی نہیں کیے گئے تھے بار بار سیل ہو گئے تھے وہ جو بلوٹ تھے وہاں پہ آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ وہاں پہ آئیں گے اس کے لابے پہلے چار مرلہ کمرشل پلوٹ لانچ کیے گئے تھے اور چار مرلہ کمرشل پلوٹ بلوگ کے اندر واقع تھے یعنی کہ جو اوورسیز پرائیم بلوگ کے اندر کلاسری مارکٹ ہوگی وہاں پہ واقع ہوں گے اور اوورسیز پرائیم کی اوورال ڈیویلپنٹ انیشلز سے لے کے اب تک آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ اس کی اگر ایک کمپیریزن ویڈیو دیکھیں تو میں نے دو مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کی اوورسیز پرائیم بلوگ کے ایکسیس ون کے نام سے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اوورسیز پرائیم ایکسیس ون دو مہینے پرانی ویڈیو ہے اکٹوبر کی ہے اس میں وہاں پہ صرف ایک پرانا سا گیٹ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس گیٹ کے ساتھ ایک تھوڑا سا روڈ بن رہا تھا لیکن ابھی وہاں پہ یہ ہے کہ نہ گیٹ ایکسیس کرتا ہے نہ کچھ اور سوزائیٹی کیونکہ چکری روڈ پر اپنا جو مین گیٹ ہے وہ اوورسیز پرائیم کا ایکسیس ون پر بنایا گی یہ جو آپ بھی آپ سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ایکسیس 2 کی فوٹیج ہے جو ون ٹونٹی فیڈ وائیڈ روڈ ہے جو انٹرنس 2 کہلاتا ہے اور انٹرنس 2 سے انٹرنس 1 کے درمیان میں جتنا ایریا ہے وہ اوورسیز پرائیم کی پرمیسز بنتا ہے جس کے ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی ابھی تک ایسا فریم نہیں ہوگا جس میں آپ کو مشینری نظر نہ آئی ہوگی یہاں پہ مشینری نہ کام کر رہی ہو وہاں پیچھ آپ کو لیبر کیمس میں نظر آ رہے ہیں اور باقی سمارٹ ہٹی میں جتنی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت کافی حد تک لیر ہے کہ ڈیویلپمنٹ ابھی کن کن پارٹس پر اوورسیز پرائیم میں ہو رہی ہے سوسائیٹی کے مطابق اس کا سارے 3 سال کا انسٹالمنٹ پران ہے اور آپ اس میں جو پلوٹس کی سائزز ہیں اس میں وہ 7 مرلا، 10 مرلا، 12 مرلا، کنال، 2 کنال اور 4 کنال کے پلوٹس ہیں 4 کنال کو پبلکلی سیل نہیں کیا گیا تھا باقی جتنے پلوٹس ہیں 2 کنال پلوٹس سیل کی گئے تھے لیکن وہ فورن سیل ہو گئے تھے اس کے علاوہ 7 مرلا کے پلوٹ فورن سیل ہو گئے تھے اور باقی جتنے پلوٹس ہیں وہ سارے سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں ویڈن فیو ویکس ان کا ریٹ ریوائز ہو گیا اور ابھی نیو ریٹس پر بکنگ یہاں پہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ورسیز پرائیم میں جو چھوٹے پلوٹس ہیں جیسے 5 مرلا، یہاں سارے 3 مرلا وہ بلوک میں نہیں ہیں کیونکہ اس کو ایک پرائیم بلوک کے طور پر لانچ کیا گیا اور پرائیم بلوک کا مطلب ہے کہ یہاں پہ منیموم سٹریٹ جو ہے وہ 50 فیٹ کی ہے یہ گولف کورس ایڈجسنٹ ہے یہ ایلیویٹڈ بلوک ہے ہائٹریڈ ہے اور جیسے فوٹیج میں دیکھ ستا تھے ہیں سارے پہاڑ ہمیں ٹھیکے اور اس جگہ سے اس ایلیویشن سے پورے سمارٹ ایٹی کی سکائی لائن نظر آئے گی کل اس ٹی ویویڈیو بات کرتے ہیں کہ گراؤنڈ پلس ٹو سے زیادہ کی پرمیشن ہی نہیں ہے اللہ کے بلوک سی کے سامنے گراؤنڈ پلس ٹن کی بلوک بن رہی ہے تو پرمیشن کیسے نہیں ہے تو اس طرح جتنی سمارٹ ایٹی میں جتنی ہائی ریز بھی آئیں گی فیوچر میں جتنی پلوٹس آئیں گے وہ ابھی تک انیشلی اس وقت جن پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے وہ چار پروجیکٹسن سمارٹ ایٹی کی پرمیشن کے اندر جن میں آپ اٹسیل پر وزیڈ بھی کریں تو سیدھا آپ سی بلوک کے سامنے پہنچتے ہیں اور سی بلوک کے سامنے جس پروجیکٹ کا بورڈ لگا ہوا اس کا نام ہے لیک پیو ہائٹس گراؤنڈ پلس ٹن کی بلڈنگ ہے ٹن فلورز کی ٹوٹل ہیں اور اس پر جو ٹوٹل کورڈ ایریا تھی لیک نائنٹی تھاؤزنڈ سکوئر فیٹ یعنی تقریباً نوے کنال کنسٹرکٹیڈ ایریا ہوگا ایک پروجیکٹ پر تو میرا نہیں خیال کہ ان کا جو کلیم تھا وہ کس طرح لوجیکل بیٹھتا ہے کہ صرف گراؤنڈ پلس ٹو کی پرمیشن آر ڈی اے کو اور یہ ہائی رائز کمرشل دکھا کے پورا پروجیکٹ بیچ رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں جب آپ کے پاس ایک پروجیکٹ کی ورکنگ نہیں ہوتی ہے کسی چیز پر آپ کی گریپ نہیں ہوتی تو آپ اس میں اس طرح کی بات بلنڈر کرتے ہیں جس طرح وہ صافی بیٹھ کے کل ٹی وی بھی کر رہے تھے ابھی جو میں نے آپ کو پہلے فیز میں ویڈیو دکھائی ہے وہ ساری تھی اوورسیس پرائم کی گیٹ نمبر ٹو کی سائیڈ سے ویڈیو اب آپ گیٹ نمبر ون کی سائیڈ سے ویڈیو دیکھیں جو ایکس ایس ون والی سائیڈ ہے یہ میں نے جتنی ویڈیو کمپائل کرنا اس میں اس میں موسٹلی ویڈیوز جو ہیں وہ تقریباً ویگ یا ٹو ویکس پرانی ہے اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو ایک مہینہ پرانی ہے یہ ویڈیو میں نے پہلے ایک مہینہ پہلے تقریباً پوسٹ کی تھی اسی چینل پر اس کا لنک آپ کو ویڈیو آپ جا کے چینل کی پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس کا مل جائے گا اس پوری ڈیٹیل سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں ایکسپلین کر سکتے ہیں سوائیٹی کے پاس کتنی لینڈ ایکوائیڈ ہے اور سوائیٹی جہاں جہاں پہ کام کر رہی ہے یا جہاں جہاں تک کسی بھی انڈویجول کی ایکسپلین ہے جب ویڈیوز بنانے کے لیے جاتا ہوں تو میری گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس کافی کام ہے تو میں زیادہ جگہ پہ نہیں جا پاتا میں اور سی اس ٹو میں گیا ہوں تو میں نے کوئی رستہ بتایا تھا کہ منوال گاؤں کے ایڈجسنٹ میپ پہ آپ دیکھیں تو وہاں سے ایک رستہ ہے کچھا رستہ جہاں سے آپ جا سکتے ہیں اور اس طرح ایکزیکٹیو ٹو تک جانے کے لیے بھی ایکزیکٹیو ون تک جانے کے لیے بھی آپ کو کچھے رستے سے گزرنا پڑتا تو وہاں پہ اس طرح سے ایکسیس پوسیبل نہیں ہے جس طرح باقی بلوکس میں ہے تو جب باقی بلوکس میں بھی اس طرح ایکسیس پوسیبل ہوگی تو پھر میں آپ کو ایکزیکٹ دکھا پاؤں گا تو کتنی لینڈ سوسائیٹی کے پاس ایکوائیڈ ہے for the time being جتنی لینڈ آپ کو نظر آتی ہے جہاں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس سے آپ اندازہ لگا لے جائے کہ اٹ لیسٹ یہ سات ہزار پانچ سو پانچ کنال تو بالکل نہیں ہے اٹ لیسٹ جس ویڈیو میں میں دکھا پاؤں گا لینڈ تقریباً اٹھائیس سے تیسزار کنال ہے اور باقی بہت ساری لینڈ آسی ہے جس تک میری ایکسیس پوسیبل نہیں ہے جہاں تک میں ابھی جا نہیں سکتا جب انشاءاللہ وہ لینڈ اکوائیڈ ہوگی تو اس کی ویڈیو بناوں گا تو پھر لوگوں کو ایکزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ سمارٹ ٹی واقعی ایک سٹی ہے یہ کوئی ٹاؤن یا سوسائیٹی نہیں ہے جیسے میں نے کل زیرو پوائنٹ سے لے کے ایکزیکٹر بلوگ تک ویڈیو پوز کی تھی اسے میں نے بتانے کوش کی تھی کہ اس کو سمارٹ ٹی کو شہر سے باہر اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ شہر کے اندر اتنا بڑا پرجیکٹ سروائیو نہیں کر سکتا یعنی اسلامباد کا ٹوٹل ایریا بنتا ہے افیشل ایریا ایک لاکھ 32,300 کنال اور اس میں آپ سمارٹ ٹی جیسے ایک پورا سٹی ڈال دیں 87,000 کنال کا تو اس میں وہ سروائیو اس کا پوسیبلیٹی نہیں ہے تو اس لیے اس کو راولپنڈی اسلامباد سے ایڈجسنٹ ایم ٹو موٹر وے بے جس کا اپنا انٹرچنج ہوگا سمارٹ ٹی کا اور رنگ روڈ کے دو انٹرچنج کے درمیان جو مورت انٹرچنج ہے جو موٹر وے سے اٹیچ ہوگا اور جو میرا شیف انٹرچنج ہے جو سمارٹ ٹی گیٹ نمبر ٹو جس کے فوٹی جب بھی دیکھ بھی رہے ہیں ایکسس ٹو اس ایکسس ٹو سے 350 میٹرز اور ٹوٹل جو ایکسس ٹو ہے وان سے 1.8 کلومیٹر کے فاصلے بھی ہوگا تو یہ ان کے درمیان واقع ہے تو اس سٹی کو باہر بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو انویسٹمنٹ سمارٹ ٹی میں یہاں رہنے کے لیے پلوٹ لینا یا رہنے کے لیے ان کو تمام چیزیں سوسائٹی کے اندر ملیں یعنی سٹی کے اندر جس طرح آپ کو سکول کالج یونسٹی ہسپٹل آفیسز سارا کچھ آپ کو ایک سٹی کے اندر اسلامباد کے اندر آپ کو پروائیڈ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے بٹ اسلامباد کے پریمیسز کے اندر ہوتا ہے اس طرح سمارٹ ٹی کے پریمیسز کے اندر ہی تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی ابھی یہاں پہ ایک انڈویجول بھی نہیں رہتا ایک انڈویجول بھی اور سمارٹ ٹی نے انیشلی وہاں پہ گراؤنڈ پلس فائیو کا ایک سکول جس کے سائز چھیک نال کا ہے جس میں نے انٹیر کی ویڈیو پلس اکسٹیر کی ویڈیو بنا کے پہلے پوسٹ کی ہوئی ہے بنا دیا ہے اس کے علاوہ نیو ٹی یونیورسٹی جس کی سائٹ پہ دیلی ان کی مینجمنٹ اکثر وزٹ کرتی ہے ان کے سائٹ آنکہ میرے اس نیو ٹی یونیورسٹی تک گاڑی کی ایکسس نہیں ہے اور میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اب تک لیکن نیو ٹی یونیورسٹی وہاں پہ اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کر چکی ہے اور یہاں پہ انڈویجول کوئی نہیں رہتا لیکن یہاں پہ یونیورسٹی بن رہی ہے اس کے علاوہ سائٹ اپنی طرف سے ہاسپٹل بنا رہی ہے جو میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اگلی ہفتے میں اس کی ویڈیو پوسٹ کر دوں گا کہ جو ہاسپٹل کی کنسٹرکشن پر کام سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ویلا سوسائیٹی پلوٹس ویلا اپارٹمنٹ سب کی چیزیں ریڈی بنا کے سل کر رہی ہے تاکہ جو انڈویجول بھی سمارٹ ریٹی میں چاہے ایڈر وہ اس کے پاس اگر آپشن ہے تو وہ جا کے ویلا پر چیز کر لے اگر وہ چاہے تو جا کے اپارٹمنٹ پر چیز کر لے وہ چاہے تو آ کے شاپ پر چیز کر لے اس کو تمام فسیلیٹیز کیپٹل سمارٹ ریٹی کے پریمیسز کے اندر ہی ملیں گی جس میں میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں سکول کالج یونیورسٹی ہاسپٹل جتنی چیزیں ہیں وہ تمام آپ کو فسیلیٹیز کے اندر اس کے پریمیسز کے اندر ملیں گی تو یہ ایک سیپرٹ سیڈی کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے بارے میں جو لوگ بھی پروپاگینڈا کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں اتنی شئید نالج نہیں ہے انہوں نے سائٹ پر وزیٹ نہیں کیا تو ان کے بارے میں اتنی چیز نالج نہیں ہے انہوں نے سائٹ پر وزیٹ نہیں کیا تو دیفنیلی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں کو میس گائیڈ اس طرح مت کریں یہ جو ویڈیو ہے بسیکلی آپ کو اس ویڈیو کا انصر دینے کے لیے پلس اوورال جو میں نے کمپائل ایک دوزار بیس میں جو سائٹ پر جان جان ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کی کمپائل ویڈیو تھی تاکہ آپ لوگوں کو انڈرسینڈنگ مل سکے کہ جن لوگوں کی انویسمنٹ سمارٹٹی میں ہے وہ اس وقت کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ تمام ڈیٹیل سی انیشل جو انہوں نے فوٹج دیکھی ہے باتوں میں نے لئے جو فوٹج دیکھی ہے آپ نے یہ ساری اوورسیز پرائیم کی فوٹج تھی اب میں آپ کو مین روڈ سے لے کے ایکسس گیٹ سے لے کے ٹل اوورسیز ڈسٹرک ون پھر اس کے میں ڈسٹرک ون کی ساری فوٹج شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو ایڈیاں مل سکے کہ اوورال وہاں پہ کام کس طرح ہو رہا ہے یا کتنا کام ہو چکا ہے اگین بیکٹو میپ جو میں نے انیشل پارٹ میں ایکسپلین کیا ویڈیو یہاں سے لے کے سارا یہ والا جو پارٹ تھا جو ایکسس ون اور ایکسس ٹو کے درمیان میں سارا پارٹ تھا ابھی آپ کو ایکسس ون سے لے کے بسیکلی یہ ایکسس ٹو جو انٹرنس روڈ ہے میں کوئی میپ سے کلے کر دیتا ہوں جو انٹرنس روڈ آپ یہاں سے لے کے اس پوائنٹ سے لے کے اس پورے روڈ کی بنیوی فوٹج پلس یہاں پہ جو پریج بنیوی فوٹج پلس یہاں تک سی بلوگ تک جہاں مسجد بنیوی ہے اس کے سامنے یہاں پہ کمرشل پروجیکٹ جس کے میں بات کرتا گراؤنڈ پلس سینل لیک ویو ہائٹس وہ بن رہا ہے اور یہ سارا ایریہ کے ساتھ ساتھ میں وقت سپلین کرتا جاؤں گا سراؤنڈنگ میں لیفٹ اور رائٹ پہ جو لینڈ ہے وہ بھی سوسائٹی کے پاس ایکوائیڈ لینڈ ہے تو ابھی تک یہاں سے لے کے ابھی جب انہیں فوٹج دیکھئے یہالا سارا ایریہ کے فوٹج دیکھ لیا آپ نے یہ لینڈ ایکوائیڈ ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اس یہ والی لینڈ آتی ہے اور یہ والی لینڈ میں اس کی ویڈیو ایٹ کروں گا اور اس کے بعد پھر اوبرسیز1 سارا اور اس کے بعد پھر اگزیکٹیو 1 سارا پھر اوبرسیز2 سارا اور اگزیکٹیو 2 سارا اس کی سارے فوٹج اس ویڈیو میں شامل ہوگی تو نیکسٹ اس اس مین روڈ کی فوٹیج دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت آن گراؤنڈ سٹیٹس جو ڈیولپمنٹ کا وہ کیا ہے میں آپ کو ویلکہ انفیکٹ کلیر کر دیتا ہوں یہ والا جو پلوٹ یہاں تک ہے ایکسٹنشن ہے اس روڈ کی مین ایکسس ٹو کی وہ اس پورے پارٹ کی کنیکشن ہے ویڈا مین چکری روڈ یہ جو چکری روڈ لیڈ کرتا ہے یہاں سے اس پارٹ سے انٹر ہو کے آپ اس روڈ کے تروں ڈریکٹلی پہنچتے ہیں اوورسیس ڈسٹرک ون بلوک سی میں اور بلوک سی میں اس کی ایکسٹرک ون بلوک سی میں یہاں پہ سامنے ایک مسجد بنی ہوئی اور یہاں پہ گراؤنڈ پلس ٹین کا ایک کمرشل پلازہ بن رہا ہے جس کا نام ہے لیک ویو ہائٹس بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج دیکھتے ہیں کہ یہی پہ یہ والا ایریا کتنا ڈیولپٹ ہے بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس سکرین پر جب فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ مین اسی ایکسس روڈ ٹو کی فوٹیج اس کو جو لیڈ کرتے آگے اورسیس ڈسٹرک ون کو میں اسی روڈ کے پوری اب کو ریٹیل پڑیو دکھاؤں گا اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو بلوک بن رہے ہیں اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو بلوک بن رہے ہیں ان کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا یہ ایکسس روڈ ٹو جو ہے یہ بیسکلی سمارٹ ٹیٹی میں بنائے جانے والا پہلا روڈ تھا اس کی جو ویڈھ ہے وہ ون ٹونٹی فیٹ ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ آٹ مرلا کے کمرشل پلوٹ ہیں جو برسیس پرائیم میں لاؤنچ کی گئے ہیں اور باقی جو رائٹ سائیڈ بلوک کے بھی لاؤنچ نہیں کیا گیا یہ کلپ میں کل ایک ویڈیو جو دیکھ رہا تھا اس میں ایون کے ورکنگ اتنی پتہٹک ہے پبلک میوز کی کہ ایک کمپنی کا نام فیوچر ویژن ہولنگ اور دوسری کا نام ایچ پی ایل ہے ایچ پی ایل ایس نوٹ ا کمپنی جو کمپنی سمارٹ ٹیٹی کو اون کرتی ہے اس کا نام ہے فیوچر ڈیویلپنٹ ہولنگ پرائیویل لیمٹیڈ نوٹ فیوچر ویژن ہولنگ اور دوسری کمپنی جو اون کرتی ہے اس کو جو پورے پروجیکٹ کون کرتی ہے وہ ایچ پی ایل نہیں ہے ایچ آر ایل ہے حبیب رفیق لیمٹیڈ تو اگر آپ کسی پروجیکٹ کے بارے میں ایسے ویڈیوز یا کوئی شو کرتے ہیں تو ڈیفرینٹی اگر اپنی آر 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 ڈی ٹیم کو کہیں گے کہ ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ ٹیم کو بھی جا کے پراپر ورکنگ کریں اٹلیس کنفرم تو کریں کہ جس چیز کے بارے میں شو کر رہے ہیں وہ کمپنی کون سی ہے آپ شو کر رہے ہیں سمارٹ ٹی کے حالے سے اور اس کی آپ کو پرنٹ کمپنی کا نام ہی نہیں پتا تو یہ دیکھ ستیں پاکستانی میڈیا کا سٹینڈڈ کام پر سٹینڈ کرتا ہے 7505 کنال کا کلیم کرنے والے اب این او سی کے مطابق 7505 کنال ہے لیکن وہ 2018 کا این او سی ہے جب انیشلی سمارٹ ٹی شروع ہوا تھا اس کے بعد اوبرسیز ٹو اور ویڈیو ساری آپ کمپنیٹ اینڈ تک دیکھ لیں گے تو آپ کو سارے کسٹنز کے آنسر آٹومیٹکلی مل جائیں گے یہ ایکسس روڈ ٹو ہے جو لیڈ کرتا ہے بیسیکلی مین چکری روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے مین جو بھی گیٹ بنا ہوا ہے سمارٹ ٹی کا انٹرنس ٹو گیٹ اس کو کنیکٹ کرتا ہے اوبرسیز ڈسٹک ون اور اس گیٹ کے خاص بات یہ ہے کہ اس سے تقریباً 350 میٹرز کے دسٹنس پہ پرپوز انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا جس کا نام ہے میرا شریف انٹرچینج اور اس گیٹ کے اوپوزٹ سائٹ پہ بھی یعنی چکری روڈ سے جہاں سے گزر رہی ہے زمین یہ روڈ گزر رہا چکری روڈ اس گیٹ سے اوپوزٹ سائٹ پہ بھی جو زمین ہے وہ سمارٹ ٹی نے ایکوائر کر لی ہے 1500 کنال لینڈ اور اس میں پیچھے ایکسٹنشن دیتے جا رہے ہیں اور اس لینڈ کی بھی ایکوائر کرنے کے بعد سمارٹ ٹی کا اوبرال جو سوسائٹی کا ایریا ہے وہ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہیں تو چکری روڈ ایک پبلک روڈ ہے جو درمیان میں آ رہا ہے ان فیکٹ ابھی دو دن دن پہلے کی بات ہے میرے کلائنٹ آئے ہو تھے تو ہم وزٹ کرنے سائٹ پہ کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ لینڈ میں نے کہا تھا یہ لینڈ بیچ میں پبلک روڈ ہے اس کا فیسنگ کمرشل ہوگا یعنی جو پبلک روڈ جو سینٹر سے کراس کر رہی ہے یہ ایک سائٹ پہ کمرشل ہوں گا اس کے جو اوپوزٹ سائٹ پہ بھی لینڈ ہے اگر آپ سائٹ پہ وزٹ کریں تو یہ والی لینڈ پہ بھی اس وقت سمارٹری کے ایکوائرمنٹ ہے اور یہاں پہ فیوچر ڈیولپنٹ ہولننگز کے آپ کو بورڈ نظر آتے ہیں پلس ان کے جو رونز بنے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں میں رونز کا باپر ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ایک وہ پرومیننٹ چیز ہے جو وزیبل ہو جاتی ہے کہ کسی اور کی لینڈ پہ آپ کمرہ بنا کے اپنے ماں گارڈ نہیں بٹھا سکتے تو اب درشی بات ہے لینڈ ایکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے اس وجہ سے ہاں بیٹھتے ہیں بہرحال یہ جو اس وقت اوپوزٹ سائٹ بھی لینڈ ہے پلس جو اوپوزٹ سائٹ بھی لینڈ ہے یہ ساری کور ہو گئی ہے یہ سارا ایریا آپ نے دیکھ لیا فیزیکلی کہ یہاں پہ جو اس وقت لینڈ ہے ایکوائرمنٹ ہوتی ہے رائٹ سائٹ بھی لینڈ ہے یہاں پہ بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو لیکن کچھ پارٹ پہ ڈیویلپمنٹ جب ہو گی تو آنے والے دنوں میں اس کے میں ویڈیوز بنا دوں گا اس روڈ کے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس روڈ پہ آگے ایک بریج بنایا گیا تھا جس کی لینڈ تھی 450 رننگ ویڈ اگر کوئی بھی انڈویجوال اس چینل کو دو سال سے فالو کر رہے تو اس چینل پہ پہلے جو ویڈیوز بنتی تھی تو سمارٹ ہٹی میں جو ایکسیس روڈ تھا وہ بریج اگزسٹ نہیں کرتا تھا پہلے آپ سمارٹ ہٹی میں انٹر ہونے کے بعد نیچے کچھ رستے سے آپ جو جہاں پہ بھی لیکویو ڈسٹک ہے اس کے اندر سے گزرتے ہیں آپ سمارٹ ہٹی میں جاتے تھے جہاں پہ ہیڈ آفیسی طرح بنا ہوا ہے تو ابھی یہ بریج جو ہے پس لیے تقریباً آٹھ سے نو مہینے میں اس بریج بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور اس آٹھ سے نو مہینے کنسٹرکشن کے بعد اس بریج فولی آپریشنل ہے ابھی اس کی زیادہ سے بہتر فینشنگ کا کام نہیں کیا گیا اور ایٹا ٹائم میں ایک ویڈیو ایڈ بھی کر دوں گا ایک سیکنڈ بریج جو ہے جو ایکسیکٹیف انٹرنس جو انشلی اس ویڈیو کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس ویڈیو اس بریج وہ روڈ جو آگے لیڈ کرے گا جا کے جس بریج کو کنیکٹنگ بریج کو اس بریج پہ بھی کام ابھی سٹارٹ ہو گیا تو ہوففولی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ بریج بھی اگلے چھے سے آٹھ مہینے مکمل ہو جائے گا تو پھر جس طرح اوورسیز ڈسٹرک ون کے جو الوٹیز ہیں جن لوگ کے پلوٹس اوورسیز ڈسٹرک ون میں نکلے ہیں جس طرح وہ آج کی ڈیٹ میں اپنے پلوٹس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس روڈ کے تھو اسی طرح جن لوگ کے پلوٹس ہیں اوورسیز ڈسٹرک ون میں جتنے بھی بلوکس ہیں 11 بلوکس ہیں ان بلوکس میں جن لوگ کے پلوٹس ہیں وہ بھی اپنے پلوٹس کو ایکسس کر پائیں گے for the time being صرف یہ والی جو ایکسس کی ریچ ہے وہ اوورسیز ون کے لوگ کے پاس ہے اس لئے اوورسیز ون کی مارکٹ میں ڈیمانڈ جو ہے وہ باقی بلوکس کے نسبت زیادہ ہے اکثر لوگ یہ کال کر پوچھتے ہیں اوورسیز ون میں پلوٹس کے پلوٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اگزیکٹیو ون میں جو پلوٹس کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تک آپ جانے سکتے ہیں کوئی بھی انڈویجوال ریسیل میں زیادہ چیز بات کوئی بندہ پلوٹ کریتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے میں لوگیشن دیکھوں تو جب جا ہی نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے تو اس کی زیادہ چیز بات ڈیمانڈ نہیں بنتی تو جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ seeing is believing جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو یہی چیز یہاں پہ اوورسیز ون پہ اقالیفائی کرتی ہے کہ ہاں اوورسیز ون میں ایکسس پوسیبل ہے اور جو بھی انڈویجوال ہیں سمارٹ ٹی میں جن کا پلوٹس ہے یہاں لینے خواہش مند ہیں وہ جب بھی سمارٹ ٹی میں جہاں سے بھی انٹر ہوں گے جس بھی گیٹ سے وہ الٹیمیٹلی جا کے اوورسیز ون بلوک سی کے سامنے حصے ہی نکلیں گے کیونکہ ایک ہی روڈ ہے جو کارپٹٹ ڈائریکٹ لیڈ کرتا ہے اوورسیز ڈسٹرک ون بلوک سی کو اس کے علاوہ کوئی ابھی ڈائریکٹ ایکسس پوسیبل نہیں ہوئی لیکن آنے والے چھ مہینے میں ہوففولی ایکسس ون جو ہے وہ پوسیبل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر لوگ اسی طرح ایکسی طرح ون کو بھی ایکسس کر پائیں گے اور اگزیکٹیو ون کی ڈیمانڈ میں بھی ایک بڑا خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا اگزیکٹیو ون میں جو پلوٹ انڈویجوز کے پلوٹ ہیں ان کے لئے دیفرنیلی بات کوئی بڑے سرپرائز کی بات نہیں ہے کہ ان کے ابھی وہاں پہ انویسمنٹ لو ہے لیکن جب وہاں پہ ایک ایکسس پوسیبل ہوگی تو دیفرنیلی انویسمنٹ پہ ایک بڑا جمپ ایکسپیکٹیو ہے کیونکہ جب لوگ دیکھ پائیں گے جا پائیں گے تو اس کی ریزنیبلی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی مارکیٹ میں کیونکہ اگزیکٹیو بلوک کی لینڈ پرسنلی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کیونکہ اس کی لینڈ ہائیٹیڈ ہے ایلیویٹیڈ لینڈ اور اس کی جو اوورال جو پوری بلوک کی ایلیویشن ہے وہ ایک بہت اچھی ایلیویشن ہے تو ایک وہ ایڈوانٹیج ہے پلس وہ گولف کورس کے ساتھ ہے جس طرح پرائیم بلوک ہے پرائیم بلوک ایڈوانٹی یہ گیٹ 1 گیٹ 2 پرائیم اور 50 فیٹ روڈ گولف کورس ایلیویشن یہ سارے ایڈوانٹیج ہے ایلیویشن والا ایڈوانٹیج سیم ایگزیکٹیو بلوک کے لیے بھی ہے سوائیٹی کے جو سائیٹ انجینز جہاں پہ کام کرنے سے مقصر جب پوچھتے ہیں کہ ایڈوانٹیجو بلوک کیوں سلو ہے اورسیز بلوک 1 کی کیوں تیز ہے تو سمپل سانسر دیکھتے ہیں اورسیز 1 میں جہاں پہ ڈوانٹیجو بلوک ہو رہی ہے وہ تقریباً جتنی لینڈ تھی وہ آلیڈی لیول لینڈ تھی اس لئے ٹائم نہیں لگا اس لئے صرف آپ دیکھیں 2020 کے سال میں 2020 سالہ کے منٹیمک پورا رہا ہے تو ایڈوانٹیجو بلوک میں بہت بڑے چینجز آئے ہیں اورسیز 1 میں بڑے چینجز مراد کہ اب دیکھ لیں آرٹ سے نو بلوک تقریباً ڈیویلپٹ ہو گئے ہیں اور رائٹ لیفٹ یہ جو ویڈیو سکرین پر ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنس روڈ جس کے رائٹ سائیڈ پر اب چہان ڈیم کی سرونڈ نہیں ہے اور لیفٹ سائیڈ پر لیک ویو بلوک ہے یہاں پہ کبھی پہاڑ ہوا کرتے تھے چھوٹے موڑے پہاڑ تھے لیکن اب وہ پراپرلی لیولڈ ایریا ہو گیا ہے اس کی یہ کہ اوورسیز 1 میں مشینری بہت جلدی فری ہو گئی تھی کہ وہاں پہ جتنی لینڈ تھی موسٹلی لیولڈ لینڈ تھی اور وہاں پہ کوئی ایس اچ کٹنگ فلنگ والا کام نہیں تھا فلنگ والا کچھ کام تھا کچھ کٹنگ والا بھی تھا تھوڑا بہت لیکن ایس اچ کوئی زیادہ نیٹ میں کہوں کہ بہت زیادہ کام تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اور حال تھی اوورسیز 1 کی انٹرنس گیٹ تک ابھی جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیک ویو ہائٹس جس پہ ابھی گراؤنڈ پلس ٹین وہ میں دوبارہ وہی بات یاد آ رہی ہے امیر مطین صاحب کی کہ صرف گراؤنڈ پلس ٹو کی بلڈنگ بنانے کی اجازت ہے اور اس کو اتنا پرموٹ کر رہے ہیں جیسے یہاں بے بڑے بڑے شاکار بنیں گے اللہ کے بندے چار بلڈنگ چار بلڈنگ چار بلڈنگ بنانے گراؤنڈ پلس ٹین کے تو گراؤنڈ پلس گراؤنڈ پلس ٹری کا تو صرف سکول بنا ہوا ہے اور باقی جو بلڈنگ بنیں گے ڈیفرینٹلی اس پوائنٹ تو جب نے ویڈیو دیکھی ہے ساری یہ اوورسیز ون پلس پرائیم بلوک ساری اوورسیز ون کہہ رہا ہوں جہاں انٹرنس کے ٹو پلس پرائیم بلوک یہ سارا کور ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں جی چار بڈنگ کی سررونڈنگ میں اگین بیک ٹو میپ میں آپ کو میپ ایکسپلین کرتا ہوں کبھی جو نیکس پارٹ آپ کو اسکلین کروں گا وہ کون سا پارٹ ہوگا تو آپ کو کوئی بیٹر انٹرننگ مل سکے کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ والا پارٹ جو ابھی تک افیشل لانچ نہیں ہوا لیکن اس کا میں اکسپلین کرتا ہوں آگے جا کے یہ والا جو پارٹ ہے سارا یہ اوورسیز ون کے اوبوزیٹ سائٹ پہ ہے اور چہان ڈائم کے نیبروڈ میں ہے اب نیکس پور یا فائی منٹس کے فوٹج جو اپنے سکرین پر دیکھیں گے وہ چہان ڈائم کے سرونڈنگ میں اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے فوٹج اور یہ سارا جو ایریا ہے جس میں یہ والا سارا پروجیکٹ ہے یہ سارے پارٹ یہ اس میں کاؤنٹڈڈ ہے اور اس کی سرونڈنگ میں جو ابھی کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا وہ بھی اب دیکھ پائیں گے اور ابھی ایک جو اچھی بات ہے کہ یہ سیریہ کا افیشلی ماب تو نہیں آیا لیکن یہاں پہ ایک انٹرنس روڈ ہے جو یہ والا روڈہ میں بھی یہ کنیکٹیو روڈ ڈائریکٹل یہاں تک کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اس پر کافی سی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے انفیکٹ ابھی کامبیکشن پوری ہو گی اور اس کے باقی کام بھی ہو رہا ہے یہ اس ویڈیو میں شامل نہیں ہے لیکن میں ریسنلی جب سمارٹ ہٹی وزٹ کیا تھا تو یہاں پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریل ٹائم فٹج میں کہ یہاں پہ بھی سائٹ پہ اس جگہ پہ جھانڈائم کی سرونڈنگ میں انفیکٹ یہ جو ایکسس ٹو والا ایریہ ہے اس کے سینٹر سے اس کے رائٹ سائٹ والا جتنا ایریہ ہے یہ سارا ایریہ ہے لینڈ کی بات ہے تو بسکلی لینڈ کی اورال الوکیشن کے لحاظ سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ کتنی لینڈ اگوائیڈ ہے کتنی نہیں ہے یہ ساری ویڈیو اس ٹاوک پہ ہے تو یہ آپ ساری دیکھ لیں گے یہ والا ایریہ کتنا ہے انفیکٹ اب اگر میر کر سکتے ہیں تو کر لیں کیونکہ یہ مجھے تو سینکڈوں کنال لگ رہے لیکن ڈیفنیلی جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہے پلوٹ یا میپ سور آئیں گے تو ایکزیکٹ آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے بلوکس ہیں جیچے میں یہ بی بلوک کا انزازہ لگاؤں صرف تو یہاں پہ تکیون ٹھائسو سے تین سو پلوٹ ہے تو کنال کنال کا پلوٹ ہے سٹریٹ سو رہا ملاک ہے اگر لائیں تو پانچ شیسو کنال تو صرف ہی والا ایریہ بن جاتا ہے پھر یہ پانچ شیسو کنال پھر سی بلوکنگ کے بڑا بلوک ہے تو یہاں ہزار بارانسو کنال تو جو ساتھ زار کنال کی بات کرتے ہیں ان چار پانچ بلوکس میں صرف پورا ہو جاتا ہے باقی جو بلوکس ہیں وہ ویسی اللہ واسطی بن گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ جی ریل ٹائم فوٹیج میں کہ چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ میں کتنا کام ہو رہا ہے اگر بیکٹ ریل ٹائم فوٹیج جو آپ فوٹیجز کو سٹرین پر دیکھ رہے ہیں یہ چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ میں جو میں آپ کو میپ پر ایکسپین کیا ہے ایریہ اس کی فوٹیجر یہاں پر اس وقت جو دو بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نمبر پن کے سوزائیٹی کا جو سکیمپ آفیس ہے یہاں پر سائٹ پر بنا ہوا ہے وہ کیمپ آفیس مرات کے جام پر مشینری ان آن آوٹ ہوتی ہے کس بلوگ میں کتنی مشینری لگی ہے اور کتنی کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں کیا ایک 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 اپنٹ ریکوائیڈ ہے اور کتنا ڈیزل کتنا سارا کچھتنا حسابتہ آپ کا معاملات ہوتے ہیں وہ کیمپ آفیس میں ہوتے ہیں تو یہ سوسائیٹی کا یہاں پر کیپٹل سمارٹریٹی کا کیمپ آفیس ہے چہان ڈیم کی سراؤننگ میں ابھی یہ والا کیمپ آفیس سننے میں آ رہا ہے کہ یہ علاوہ سارا ایریا یہاں سے اٹھا کے باہر شفٹ کر دیا جائے گا جو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ چکری روڈ پہ جو اوورسیز پرائیم لوگ کے اوپوزیٹ سائٹ پہ جگہ ہے یہ سارا کیمپ آفیس وہاں میں موف کر جائے گا اور چہان ڈیم کی سراؤننگ میں ابھی کمرشل پروجیکٹ سارٹ کر دیا جائیں گے جن میں ایک پروجیکٹ جس کا میں نے ویلے بھی ایکسپلین کیا دوبارہ کلین کرتا ہوں لا میر نامی ایک پروجیکٹ ہے جو یہاں پہ لانچ کے جائیں گے جہاں پہ کمرشل شاوٹس بھی ہوں گی پلس یہاں پہ چہان ڈیم فیسنگ اپارٹمنٹس بھی ہوں گے اس پورے ایریا کو یہاں سے ٹوریس سپورٹ ڈیزائن کیا جائے گا یہاں پہ اس طرح سے چیزیں رکھی جائیں گی تاکہ کوئی بھی انڈویجل سمارٹ ٹی میں رہے تو اس کے لئے یہاں ایریا فوکس کا پوائنٹ ہو کیونکہ یہاں پہ سننے میں جو آرہا ریوالونگ ریسٹورانٹس جو چہان ڈیم کے اندر بنیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ سینیماز فیشن گیلری جتنی آپ کہہ لیں کہ جتنی فیشن ریلیٹڈ یا اتنا کی چیزیں ہیں جو انڈیٹینمنٹ لیٹی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ ہوں گی سینیماز پر اور جتنے پارک پر آنگے بسیکل یہی پہ ہوں گے اور باقی جو لیک فیسنگ ریسٹورانٹس ہوں گے ریوالونگ ریسٹورانٹس ہوں گے لیک کے اندر ریسٹورانٹس ہوں گے چہان ڈیم کے اندر وہ ریسٹورانٹ بھی یہاں پہ بنائے جائیں گے تو اس چہان ڈیم کی کے ساتھ سرومنڈنگ میں کام کرنا ہے تو اس کا گورنمنٹ سے آلیڈی این او سی آلیڈی اپروف کر لیا جاتا ہے جب یہاں پہ کام ہوگا لیکن جہان ڈیم کی سرومنڈنگ میں جو لینڈ ہے اس وقت ایکوائرڈ لینڈ وہ آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنس گیٹ سے لے کے جو تین چار سپورٹس میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیے تھے ان کی لینڈ آپ وزیبلی بھی لیکن گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ نہیں ہو سکتا انٹلل اور انلیس آپ گورنمنٹ میں خود نہ ہو یا ظاہر سی بات ہے حبیرفیق لیمیٹڈ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے گورنمنٹ سے اچھے ٹم دن کنیشن ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک کمپنی کی ریپیٹیشن ہے فرم دا لاس سکس پوائنٹ تو دیکیڈز یعنی کہ باس سٹھ سال سے کمپنی کا پاکستان میں وجود ہے تو پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہیں جس جگہ پہ اس پروجیکٹ جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بیچا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو بنانے والی کمپنی کا نام بھی حبیرفیق لیمیٹڈ ہے یعنی کہ ایم ٹو موٹر وے پہ اس پروجیکٹ کو ایم ٹو موٹر وے پہ انٹرچنج ہوگا تو یہ کہا کہ بیچا جا رہا ہے انفیکٹ میرے تو یہ بات پرائیم فوکس رکھا تھا کہ ہاں جی ایم ٹو پر انٹرچنج ہوگا تو دیکھا جائے تو ایم ٹو کو بنانے والی کمپنی کا نام بھی حبیرفیق لیمیٹڈ ہے اس کے بعد اگر میں پاکستان کی بڑی بڑی بیلڈنگز کا نام لوں جن میں پاکستان کی سب سے ٹولیس بیلڈنگ ہے that is بیریہ آئیکن ٹاور کراچی جو تین تلوار والے بیریہ میں واقعہ ہے وہاں پہ بھی اس کو کنسٹرکشن کرنے والی کمپنی کا نام ہے حبیرفیق لیمیٹڈ پاکستان کے جتنے ڈی ایچ ایز ہیں پاکستان کے جتنے ڈی ایچ ایز ان کو بھی بنانے والی کمپنی کا نام ہے آرمی ویل فیر ٹرسٹ یعنی فوج آن کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس کو جو بنانے والی کمپنی کا نام ہے اس کا نام ہے حبیرفیق لیمیٹڈ تو داری سے بات ہے کمپنی کے اتنی ریپیٹیشن ہے تو اتنا بڑا پرجیکٹ لے کے مارکریٹ میں آئے ہیں تو کمپنی کی طرح سے انہیں اس طرح کے چیزوں میں فل سپورٹ ہوگی اب ٹی وی بیٹھ کے کوئی بھی اینکر یا صحافی بلا وجہ بداؤٹ این ریپیٹیشن بات کر دے جس کو کمپنی کا نام لکھنا نہیں آتا وہ کلیم کر رہا ہے ٹی وی بیٹھ کے کہ ہاں جی مجھے میرے سورسز نے بتایا کہ یہ والی زمین جو ہے جن کے پاس زمین ایکوائیڈ نہیں ہے اور یہ لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں کام بیچ رہے ہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ایک پرجیکٹ لیٹ سے جو ہوتا تین چار سو کنال کا پانسو کنال کا تو میں آپ کو بیوکو بنا سکتا ہوں تو یہ جو آپ مشینری آپ سائٹ پر دیکھتے ہیں اربون کربون روپے کی مشینری یہ اون کرنا ہی بہت بڑی بات ہے ایک اون کرنے کے ساتھ آپ سائٹ پر لائف دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کسی اور سائٹ سے میں کہ لاہور سے کراچی سے کسی جگہ کے ویڈیو ریکارڈ کر کے اب دکھا دوں اور آپ کہوں کہ یہ دیکھیں سمارٹ ٹیٹی کی سائٹ پر کتنا کام ہو رہا ہے یا یہی کہوں کہ میرے پیچھے دیکھیں سمارٹ ٹیٹی کا پلازہ بن رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جتنی ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساری آپ وہ ہیں جو انڈیپنڈنٹلی میں آپ کے صرف اتنی سے ہلپ کر رہا ہوں کہ جو آپ ویچول دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈرون کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اب ہر انڈویجول کے پاس ڈرون نہیں ہے اور ہر بندک اس کو اپریٹ کرنا نہیں آتا اور اس لئے وہ خود اس طرح ایریل ویو سے نہیں دیکھ سکتا ظاہر سی بات ہے کام کر رہی ہے یہ تو ہوگی چہان ڈائم کے پریمیسیز کی سراؤنڈنگ کے بعد سارا آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا کیا ہے کتنی مشینری کام کر رہی ہے انفریکٹ کوئی فریم ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں تھوڑی سی لینڈ خالی ہے اور آگے کوئی مشین نہ آئے اب یہ روڈ پہ جاں پہ میں درون اتارنے لگا ہوں یہاں میں لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں مشینری کھڑی ہے سامنے دیکھیں میرے ذہن میں بار بار وہ حسی آتی اس بات پہ کہ گراؤنڈ پلس ٹو کی بلڈنگ کی اجازت ہے ان کو صرف اور گراؤنڈ پلس ٹین کا پلازہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیک ویو ہائٹس ہے جو مسجد کے سامنے بن رہا ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کے ویلاز جو ون کنال کے ویلاز ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ویڈیو تقریباً ایک مہینہ یا ڈیٹ میں نے پرانی ہے جو میں ابھی آپ کو چہانڈ ڈائم کی سراؤنڈنگ کی پوسٹ کر رہا ہوں اور اس کے لیفٹ سیر ویلاز ہیں ابھی یہ ان کی لیٹس اپ ڈیٹ ہے کہ ان کے پہلے پہلے فلور کی چھت ڈال گیا لینٹر ڈال گیا اور ابھی ان کے دوسری فلور پہ کام ہو رہا ہے سیم گوز فر ٹین مرلا پلوٹس یا ٹین مرلا ویلاز جو بلوک سی میں بن رہے ہیں وہاں پہ بھی سیدھا کام ہو رہا ہے اب آتے ہیں جی بلوک سی کے بعد آپ آتے ہیں نیکس سپورٹ پہ میں کوئی میپ سے ایکسپرین کرتا ہوں یہ کونز سپورٹ کی لوکیشن کی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو ایڈیا مل سکے یہ والا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو میپ پہ یہ جگہ کہاں پہ لوکیٹ کرتی ہے اگین بیکٹو میپ اس وقت جب نے فوٹیج دیکھی ساری وہ چہانڈ ڈائم کی سرورننگ میں یہ والا جو پارٹ سارا اس کی فوٹیج دیکھئے آپ نے اور اب بھی انیشلی جو سٹارٹ میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی وہ انیشل پارٹ میں یہ والی ویڈیو تھی اور اس کے بعد یہ ایکسیس ٹو ایکسیس ون سٹارٹ میں تھی اس کے بعد ایکسیس ون کے رائٹ سائٹ پہ جتنا اورسیس پرائم کیریہ وہ تھا اس کے بعد ایکسیس ٹو ایکسیس ٹو سے ایک لیڈ کرتا جا کے ایکسیس ون بلوک سی تک جہاں بھی ریڈ سپورٹ آپ کو نظر آ رہے مسجد ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ چہانڈ ڈائم والی فوٹیج ہوگی اب دیکھتے ہیں یہ جو اپوزٹ سائٹ پہ اے اور بی بلوک اپوزٹ سائٹ پہ اے بی سی بلوک اپوزٹ سائٹ پہ ہے اس بلوک کا نام ہے ابھی افیشلی نام تو لانچ نہیں کیا گیا ویسے اس بلوک کا نام ہے کیپٹل ہیلز لیکیو بلوک اور ابھی اس کی لانچنگ نہیں کی گئی لیکن یہاں پہ اپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت ڈیویلپمنٹ سٹیٹس اس بلوک کا کیا ہے اس کے بعد میں نیکس پارٹ میں اوورسیز ون پھر آگے اوورسیز ٹو سارا وہ ایکسپلین کر دوں گا لیکن یہ اس پارٹ کی یہاں سے لے کے ایکسیس ون کے درمیان سے سراٹ یہ ویڈیو اس پرانچ ہوگی اور باقی آپ کو اس پورے بلوک کی لیکیو ہائٹس کی لیکیو بلوک کی کافی اچھی ڈسکرپشن مل جائے گی یہاں پہ ڈیویلپمنٹ اس وقت کہاں سٹینڈ کرتی ہے اگین بیکٹو ریل ٹیم فوٹیج اس وقت سکرین پہ آپ لیکیو بلوک کپٹل ہیلز لیکیو بلوک یہ بھی لانچ نہیں کیا گیا لیکن یہاں پہ اس وقت جو دیویلپمنٹ ہو رہی ہے ایکوزیشن ڈیویلپمنٹ سٹیٹس کہ جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے جہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے اب بہت سارے لوگ یہ بات کریں کہ اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کی ویڈیوز کم آتی ہیں وہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی وہاں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہے مسئلہ صرف وہ ہے کہ یہ جس طرح چکری روڈ سے وہ انٹرنس ٹو آپ کو پیچھے بیک سائیڈ بر نظر آ رہی ہوگی اس انٹرنس ٹو سے ایکسس کرنا اس پوائنٹ کو میرے لئے ایزی ہے تو اس کی پوائنٹ کے اس لئے زیادہ ویڈیوز بن جاتی ہیں یہاں پہ ایزیلی پوائنٹ ایکسس ہے جیسی اوورسیز ٹو میں اور اگزیکٹیو ٹو میں کوئی انٹرنس ٹوڈ ہے جیسے اس یوٹیو پہ کام کرتے ہیں وہ اس کی ویڈیوز بنائیں گے تو آپ لوگ کو زیادہ کلیر آئے آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کیا ہے یہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ساری اوورسیز بن کیا یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے دو در اٹھارہ میں ارلی ڈیز میں انویسٹ کیا تھا اور تب سمارٹٹی کو جانتا بھی نہیں تھا کسی نام بھی نہیں سنا تھا سمارٹٹی کا تو انہوں نے انویسٹ کیا تو دیفنیلی ان کو اب یہ رائٹ بنتا ہے کہ دو سے تین سال بعد ان کی انویسٹمنٹ کانا سٹینڈ کرتی ہے انفیکٹ بہت ساروں کو تو پوزیشن آگیا ہے بہت ساروں کو نہیں بھی آیا جیسے ایف بلوک ہے ایل بلوک ہے وہاں کا پوزیشن نہیں آیا ابھی لیکن ان لوگوں کو بھی پتا کہ ان کا بلوک بیلٹ ہو گیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جلدی اس کا پوزیشن بھی آ جائے گا بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ سوسائیٹی نے ابھی اس ایریا کو مکمل کلیر کیا ہوا ہے اس کی ڈیولپمنٹ صرف فیزز میں چلتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایٹ ای ٹائم اتنا بڑا سیٹی ڈیولپ کرنے کے لیے یعنی اگر ایک تین سال میں سوچیں کہ اب اتنا بڑا سیٹی ڈیولپ ہو جائے تو اتنا بڑا سیٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو پھر ایلینز ہی چاہیے ساتھ کام کرنے کے لیے کیونکہ اتنی زیادہ سپیٹ کسی بھی اور بندے کے پاس تو فاصل بل نہیں ہے سوسائیٹی اس وقت جو منجمنٹ ہے اس کی ان کے پاس ایک کافی بڑی خاطرخواہ بہت بڑی تعداد میں مشینری موجود ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو سپیٹ سلو لگ رہی ہے تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے پریمیسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اتنے بڑے پریمیسز کی لحاظ سے ریکوائرمنٹ ہے چیزوں کی تو اس کو مشینری کی ریکوائرمنٹ ہے مین فورس کی ریکوائرمنٹ ہے مین پارک ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو انجینئر آرکیڈیٹس تمام لوگ چاہیے وہ ان ہاؤس موجود ہیں لیکن پھر بھی ڈیولپمنٹ یہ بھی جو پچھلا دوہزار بیس کا سال گزر ہے یہ تو پورا پینڈیمک میں گزر گیا یعنی کہ آٹھ سے نو مہینے سائٹ پہ سٹائٹک کام تھا مشینری کھڑی تھی صرف کوئی انڈویجولز نہیں تھے کیونکہ گورنمنٹ کی طرح سے پابندیاں تھیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا یہاں دو لوگوں سے زیادہ اکٹھے ہونے کی جگہ جو کام کرنے کی جگہ تھی جیسے بین لگا تھا یہاں جس طرح ایک کرفیو ٹائپ محول بنا تھا بیچ میں دو دین مہینے تب انڈویجولز کیا تھا اس کے بعد سائٹ پہ کام جو ریزیوم کرنے کے لیے ایک اس سپیڈ سے کام ریزیوم نہیں ہو سا لیکن سائٹ پہ تمام کام آج کی ریٹ میں مکمل ریزیوم ہو گیا ہے وہاں پہ بھی سائٹ پہ جتنی سائٹس ہیں سمارٹی کی سائٹ پہ وزیٹ کریں جتنی سائٹس ہیں وہاں پہ ایکولی بھی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ ایریل فوٹیج کی مدد سے اس ویڈیو کی مدد سے آپ کوئی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کون سی سائٹ پہ کتنا ڈیویلپنٹ ہو رہا ہے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک ابھی کوئی پارٹ ایسا شامل نہیں کیا جو سمارٹی کی پریمیسز میں نہ ہو لیکن میں کہوں گے سمارٹی کی پریمیسز میں ہیں اور کوئی ایسا پارٹ شامل نہیں کیا کہ جہاں پہ آپ کو ویڈیو میں کام ہوتا نظر نہ آ رہا ہو آپ جس مرضی فریم کو پوز کرے دیکھ لیں کسی نہ کسی کونے میں آپ کو کچھ مشینری کھڑی بھی نظر آئے گی کام کرتی بھی نظر آئے گی یہ ایک اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پہ سائٹ پہ جو کام ہو رہا ہے اس کی پیس کو آپ اسلامباد میں کسی اور سوسائیٹیز ہیں کسی اور پروجیکٹ سے کمپیر نہیں کر سکتے اب جی یہ جو ریزن آئی کے ویڈیو میں جو بات پولے گئے کہ ان کے بعد صرف ساتزار پانسو پانچ کنال زمین ہے اور باقی لائن ایک وائیڈ نہیں ہے پوائنٹ اس کے دوزار اٹھارہ میں جب انیشل نو سی لیا گیا تھا تو اسی ایریا کا تھا ساتزار پانسو پانچ کنال اس کے بعد اب اس ویڈیو کے بعد پوری ویڈیو جو کمپیرٹ دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ساتزار پانسو پانچ کنال کا تصرف اوورسیز بان کے تین چار بلوکس بن جاتے ہیں ساتزار پانسو پانچ کنال سے مراد یہ ہے کہ صرف میں بی اور جے بلوک کو دیکھوں جہاں میں صرف کنال کنال پلوٹس ہیں تو وہاں پہ اگر کاؤنٹ کے ہزار کنال تو وہی نکلا تھا کنال اور دو کنال کے پلوٹس میں سی اور اے بلوک کو دیکھوں جہاں دس اس مراد کے پلوٹس ہیں اگر میں کاؤنٹ کنوں پلوٹ تقریباً بن جاتے ہیں اگر میں کاؤنٹ کنوں ٹوٹل پلوٹ تو تقریباً آپ اچھی خاصی تعداد لگائیں تو تقریباً بن جاتے ہیں ہزار سے دو بارہ سو کنال وہاں بن جاتا ہے تو اس سے دو تین بلوکس میں زمین اتنی بن جاتی ہے اور باقی جو بلوکس ہیں ای بلوک جے بلوک ای بلوک ای بلوک ای بلوک جتنے بلوکس ہیں اے سے لکے کی ایل تک جتنے بلوکس ہیں ان کی لینڈ آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دیفنیلی کتنی زیادہ لینڈ ایکوائیڈ ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ یعنی جو بھی آپ سکرین فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بلوک اے بلوک بین کے اپوزٹ سائٹ پہ ہیں اور وہاں پہ بھی جو لینڈ ایکوائیڈ ہے اس کے ڈیویلیپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ والی ویڈیو بھی ہے almost 3 weeks پرانی ہے ابھی کوئی recently کل کی record کی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ نے یہ ویڈیو پہلی اس چینل پہ دیکھی ہوئی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس سائٹ پہ کس طرح ڈیویلیپمنٹ کام ہو رہا ہے پہلے میں جو ویڈیو پوزٹ جتنی میں نے کی ہیں وہ میں نے site wise کی ہیں یعنی site by site کی ہیں کہ یہ لیکو بلوک ہے یہ ای بلوک ہے بلوک ہے سی بلوک ہے کمبائن اس طرح پوزٹ نے کی ابھی یہ ویڈیو کمبائن پوزٹ کرنے کا مطلب ہے کہ دوں کو ایک غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے کہ ہاں کہ ہمارا پروجیکٹ کہاں لوکریٹ کرتے ہیں ہم نے جہاں پہ انویسمنٹ کیا ہمیں انویسمنٹ کا عطا پتہ نہیں ہے سمارٹ اٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پلوٹس بیلیٹڈ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پلوٹس بیلیٹڈ نہیں ہیں جن کے لوگ پلوٹس بیلیٹڈ ہیں ان کو تو اگزیکٹ پلوٹ نمبر سٹریٹ نمبر پرابر بلوک سب کچھ پتہ ہے جن کے بیلیٹڈ نہیں ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے ان کی پلوٹس کہاں ہیں جب ان کی انویسمنٹ انسٹالمنٹ پوری ہوں گی جس ویٹی میں نوٹیفیشن بھی نکالا ہے کہ جن لوگوں کی انسٹالمنٹ دیو ہیں ان کے پلوٹس کینسلیشن میں چلے جائیں گے اور اس کا 25% اماؤنٹ کارٹ کے پولیسی کے مطابق 75% ریفائنٹ کر دیا جائے گا تو ان لوگوں کے لئے وہ پلان ہے جنہوں نے صرف پلوٹ لے کے چھوڑ دیا ہے انسٹالمنٹ پر نہیں کی انسٹالمنٹ پیسہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صرف بوکنگ کروا کے پلوٹ کو چھوڑ دیں اور پلوٹ آپ سوزائیٹی آپ کو اللہ واسطے سارا ڈیویلپ بھی کر دے اور ڈیویلپ کرنے کے بعد آپ سے کہے جیل نے پلوٹ آپ کا مہربانی ہے آپ کی بھائی کے آپ نے پلوٹ ہم سے خرید لیا تھا پہلے اور اسے 20% دے کے آپ بیٹھ گئے تھے ایسا نہیں ہوتا صوریٹی میں جب ڈیویلپنٹ چل رہی ہے تو انسٹالمنٹ آپ کی وہ جو پینڈنگ ہے اس کو کلیر ڈیفنیلی صوریٹی کے پاس ایک رائٹ ہے اس کا کہ اس کو کلیر کر لیں کیونکہ صوریٹی نے اگر ڈیویلپنٹ پیسے لگانے ہیں یا لینڈ ایکوزیشن پر جس طرح بھی پیسے لگانے ہیں صوریٹی کو فائننسیز نہیں وہ ایک پورا کیش فلو چاہیے اس کے بغیرہ صوریٹی یہ کام نہیں کر سکتی یہ تھی لیکیو بلوک کے بعد اب باتیں جا آگے اوورسیز ون بلوک اے میں اگر اوورسیز ون سوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا اگر دس منٹ کے ویڈیو میں اب بھی اگین بیک ٹو میپ آپ نے اوورسیز ون بلکہ انفیکٹ میپ یہاں بھی ضرورت نہیں ہے ویسی آپ کو آئیڈیا ہے کہ اوورسیز ون بلوک اے کہاں لوگیٹ کرتا ہے اس وقت جو آپ اوورسیز ون بلوک اے میں دیکھ رہے ہیں یہ سٹریٹ نمبر ون کی فوٹیج ہے اور یہاں پہ اس وقت صوریٹی کی طرف سے کچھ موڈل ویلاز بنائے جا رہے ہیں اور اس پہ دو کنال کچھ سٹرکچر جو نظر آ رہا ہے دو کنال کے ویلاز ہیں اور جو بھی آپ کو جو کنسٹرکٹڈ یعنی جو جن کا گریس سٹرکچر ریڈی ہے ان کے جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ ہے دس مرلا کا پیر ہے نائن پونٹ تری مرلا کا پیر پلس ففٹین مرلا کا پیر ہے اور اس کے علاوہ ایک ون کنال کا ویلاز جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئے ون کنال کے ویلاز کے ویلاز انفیکٹ میں نے ایک ویڈیو پوست بھی کی تھی جس کا اوپر آپ آئی لنک پہ دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے آپ کو دسکرپشن میں اپلیلیس میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز مل جائیں گے اس ویلاز کی اس ٹریٹ پہ سوسائیٹی نے کوئی بھی پلوٹ نہیں بیچا جتنے پلوٹس ہیں سوسائیٹی کے اپنے پاس ہیں اور یہاں پہ سوسائیٹی موڈل ویلاز بنا رہی ہے ان ویلاز کو جو گولف کورس میں بنائے جائیں گے جو گولف کورس میں ویلاز کنسٹرکٹ کیے جائیں گے ان کا ٹوٹل نمبر بنتا ہے تھری تھاؤزنڈ ویلاز ابھی تک سوسائیٹی نے وہ ویلاز لانچ نہیں کیے لیکن جو کرنٹ ویلاز لانچ ویلاز ہیں ان سے ان کی پرائزز زیادہ ہوں گی کیوں زیادہ ہوں گی گولف کورس کے اندر جو بھی ویلاز ہوتے ہیں جو بھی پرپٹی ہوتے جو اس کی ویلیو زیادہ ہی ہوتی ہے اگزیمپل اس کی آپ اسلامباد میں چھوٹی سی زیمپل ہے آپ ایٹین کی لے لیں ایٹین میں ون کنال کا ویلاز راؤنڈ فور پوائنٹ فائی یا فور پوائنٹ سین فائی کروڑ کا اس کے ٹین مرلا کا ویلاز اور کنال کا جا کے ایتنگ نائن کروڑ کا ویلاز اور ایون جو آٹھ کنال کا ویلاز اس کی قیمت ہے 52 کروڑ روپیز 520 ملین روپیز یہ ایک سوزائیٹی جو اسلامباد میں بن رہی ہے بنی نہیں ہے وہاں پہ انسٹالمنٹس پلان آویلیبل ہے جس کے اکثر آپ ہمارا خان کے ایڈز بھی دیکھتے ہیں تو اس سوزائیٹی میں اگر کنسٹرکٹیٹ ویلاز کی اتنی ویلیو ہے تو یہ سوچیں کہ جب گولف کورس کے اندر اس کو ڈیزائن کرنے والی کسی بڑی رینونڈ کمپنی کا نام بھی شامل نہیں ہے جس نے وہاں کا گولف کورس ڈیزائن کیا ہو سمارٹ ہیڈیا گولف کورس ڈیزائن کرنے والی کمپنی کا نام ہے ہیرڈائن گولف اور ہیرڈائن گولف کی دنیا میں ایک بہت پرانی ہسٹری ہے ہسٹری ایسی ہے کہ اس کمپنی نے پاسٹ میں دنیا میں بہت بڑے بڑے لگیریس گولف کورس ڈیزائن کی ہیں جس میں سب سے بڑی ایکزیمپل ٹرم گولف کورس کی ہے جس کو ایکس پریزیڈنٹ ٹو بی نیکس منت ٹونٹیت کو فری ہو جائیں گے جو ڈونالڈ ٹرم ان کے جو گولف کورس ہیں اور وہ ریل اسٹیٹ میں سب سے بڑے دنیا میں ٹائکون مانے جاتے ہیں ڈونالڈ ٹرم ان کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں ٹرم ٹاورز پلس ٹرم گولف کورس ان کی کافی ایک بڑا نام ہے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں تو اس بیس پہ اس کمپنی کے ہسٹری ہے نائنٹی یئرز پلس کی ہسٹری ہے تو انہوں نے پاکستان میں ایک پہلا پروجیکٹ جس کا نام ہے کیپٹل سمارٹ ٹیٹی اس میں ایٹین ہال گولف کورس ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں جو ویلاز بنائے جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ اس ویلاز کی کافیٹ سیپرٹ ہوگی جب اتنی بڑی کمپنی کو کنسلٹنسی کے لئے ہائر کرتے ہیں تو انہیں آپ کچھ پیسے بھی پیگ کرتے ہیں اور وہ پیسے اللہ واسدہ نہیں ہوتے آپ نظار سی بات ہے اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں انہی سے لے کے ان کو دینے ہوتے ہیں تو جو انڈویجل پلان کریں گے سمارٹ ٹیٹی میں گولف کورس میں رہنے کا میک شور keep that thing in mind کہ آپ نے ایک اچھی ہینڈسوم امونٹ پی کرنی ہوگی گولف کورس میں ان ویلاز کے لئے جن کا نمبر میں آپ کو بتا دیا 3000 ہوگا اور ان میں جو موڈل ویلاز ہیں اسے آپ آج کی ریٹ میں سٹریٹ نمبر 1 بلوک A اور اسیز ڈسٹک بن اس میں جا کے اچھل فیزٹ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اب یہاں پہ سٹریٹ پہ 5 ویلاز ہیں جن کا سٹرکچر ریڈی ہے اور دو دو کنال کے تین ویلاز ہیں جن پہ بھی کام ہو رہا ہے تو یہ ویلاز جا کے انکرون ویزٹ کے لئے اویلیبل ہیں آپ خود بھی ویزٹ کر سکتے ہیں یہ بلوک A میں بن رہے ہیں باقی بلوک B میں بات کی جائے تو چار سٹریٹ چار لینز جن پہ دس ملہ کے صرف پلوٹس ہیں اور ان دس ملہ کے پلوٹس کی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے بلوک تمام کے تمام بلوکس ڈیویلپڈ اور پوزیٹنیبل ہیں یہ جو بیڈیو میں نے بلوک ایکی یوز کی ہے یہ نومبر ٹونٹی کی ہے یہ اس ڈیسمبر کی نہیں ہے یہاں پہ لیٹس اپڈیٹڈ ویڈیو نہیں ہے کیونکہ میں نے جب اوورال کمپائل ویڈیو کر رہا تھا تو اس میں کچھ نئی ویڈیو لیکن زیادہ زیادہ جو بیڈیو پرانی ہے 45 ڈیز پرانی ہے تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیاں مل جائے گا کہ جس بلوک میں بھی جس کی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں اس بلوک میں ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے یہ اے بلوک اتری سکسٹی بھی ہوئے تاکہ آپ کو آئیڈیاں مل جائے کہ اے بلوک میں ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے ساتھ اس کے بی بلوک سی بلوک وہ میں نے پہلے بھی وہ سری ویڈیوز پوسٹ کی ہیں بس میں شامل نہیں کروں گا آگے جا کے میں سی ڈی ای ان بلوکس کے آپ کو ڈیٹیلز اسپین کر دوں گا کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت اسی ای بلوک اے بلوک کے اپوزٹ سائٹ پہ جہاں پہ آپ کو مین روڈ نظار ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ سوسائیٹی کا اپنا سیلز آفیس جس کا نام ہے سیلز گیلری وہ بھی بن رہا ہے پلس یہاں پہ ایک ہاسپٹل بھی بن رہا ہے اسی کے سامنے میڈیکل کمپلیکس کے نام پہ جس کا گراؤن پلس فائی یا گراؤن پلس ایک سین فرکٹس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ایک پوری ویڈیو میں شیئر کر دوں گا کہ وہ جو ہاسپٹل بن رہا ہے اس کا کورڈ ایریا کتنے اور اس کی کتنے ایریا پہ کب سے آپ سائٹ پہ لگے ہیں آپ جب بھی وزٹ کریں تو سائٹ پہ آپ جا کے وہ بورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاسپٹل کے پلوٹ کے سامنے بورٹ لگ چکے ہیں تو اگین بیکٹ وہی بات کہ جس طرح سزائیٹی نے ابھی تک وہاں پہ ایک انڈویجول بھی نہیں رہ رہا ایک بندہ میں نہیں رہ رہا تو سزائیٹی نے سکول پہلے بنا دیا مسجد پہلے آپریشنل کر دی جو ابھی دس کنال کا لیکیو ہائٹس ہیں جس میں کمرشل آؤٹلیٹس ہیں وہ پبلک لیے اگلے مینے سیل میں آ جائیں گے ان کی کنسٹرکشن کام اس کا سٹارٹ تین بیسمنٹ پارکنگ والی بیسمنٹ اس کے بعد لور گراؤنڈ گراؤنڈ اور فرسٹ یہ فلورز بن گئے ہیں اور اس کے بعد باقی والی فلورز گریز سٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے اور کمرشل میں صرف گریز سٹرکچر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو سسائیٹی کی طرف سے تمام فسیلیٹیز آپ کو فور دا ٹائم بینگ سائیٹی کی طرف سے یہاں پہ کلینک موجود ہے جہاں پہ ڈاکٹر ٹوانٹی فور آر ایویلیبل ہوتے ہیں فور دا لیبرز جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بین پار کام کر رہی ہے ان کے لیے لیکن جب یہاں پہ انڈیپنڈنڈلی لوگ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سسائیٹی یہاں پہ ایک مکمل ہسپیٹل کو تیار کر دے گی اب جو فوٹیج سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اوورسیز بلوک ڈی کی ہے میں اوورسیز بلوک شامل نہیں کر رہا لیکن آپ کو آئیڈیا ہے کہ اوورسیز بلوک سامن کی ڈیویلومنٹ کیا ہے آپ نے آلڈی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہی ہیں تو یہ سی اور ڈی بلوک میکسٹر ویڈیو ہے کمبائن ویڈیو ہے جس میں ڈی بلوک میں لیک بیو ہائٹس دس کنال کے پروجیکٹ ہے اور یہ ابھی ہارمنی ریزنس اپارٹمنٹ کے نام پہ ہے جس طرح ہارمنی ریزنس اپارٹمنٹ سوری لیک بیو ہائٹس جس طرح ایک پروجیکٹ ہے سی بلوک کے سامنے اسی طرح یہ ڈی بلوک کے سامنے ایک دوسرا کمرشل پروجیکٹ ہے یہ ویڈیو بھی تقریباً میں انہائیڈ پرانی ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسمنٹ کے جو سٹرکچرز پر کام ہو رہا ہے لیفٹ سائٹ پر ڈی بلوک میں بننے والے ویلاز ہیں اور اس کے بعد جو ہاں پہ بلوکر کا ٹرک نظر آ رہا ہے یہ والا جو ہے سٹریٹ ایٹ نائن ٹین والی ایریا ہے سی بلوک کا اور لین ایٹ نائن لین ایٹ نائن اور باقی یہاں پہ سائٹ پہ کمرشل بلوٹس میں ہیں یہاں پہ اس وقت ان بلوک سے اپوزٹ سائٹ پہ جو ہے وہ چہان ڈیم کے سراؤنڈنگ میں نے آپ کو پہلے پار شامل کیا ہے ہوئی ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لینڈ بھی کس طرح تک ایک وائیڈ لینڈ ہے یہاں پہ قابلے ذکر بات یہ بھی ہے کہ جو بلوک سی ہے جیسے اے بی سی یہ بلوک جہاں یہ سمارٹ ریٹی کے اپنے پاس ہیں سمارٹ ریٹی ان کے بلوک میں آدھے بلوٹ سیل کر دی ہیں اور آدھے بلوٹس کو اپنے پاس رکھے جن میں ویلاز بنا کے بیچیں گے بلوک دی جو ہے یہ سمارٹ ریٹ نے پورا ایک بلوک ایسے ہول بلوک ایک یوکے بیس کمپنی کو ٹریولیز کو سیل کیا تھا جنہوں نے یوکے میں ہی اپنی مارکٹنگ کی اور وہیں پہ اپنے ویلاز سیل کی اس بلوک میں پائیف اینڈ ٹن مرلہ کے ویلاز ہیں اور یہاں پہ کنسٹرکشن کی اپڈیٹ یہ ہے کہ دو موڈل ویلاز ریڈی ہیں اور باقی سٹریٹ پہ ایٹلیس تین یا چار سٹریٹ جن پہ ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں پر سٹریٹ اگر آپ ٹن ویلاز بھی لگائیں تو سائٹ پہ یہ بلوک دی کی بات کر رہا ہوں سکرین پہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پیچھے سٹریٹ کارپٹنگ ہو رہی ہے اس جو سٹریٹ ہے وہ بلوک سی میں واقع ہے اور یہ جو سینٹر میں آپ کا روڈ نظر آ رہا ہے جو کمپیکٹ روڈ ہے لیکن کارپٹٹ نہیں ہے یہ روڈ جو بسکلی ڈیوائیڈر روڈ ہے سی اور ڈی بلوک اس کے رائٹ سائٹ پہ ڈی بلوک ہے اور لیفٹ سائٹ پہ سی بلوک ہے اس کے علاوہ سی بلوک میں جو باقی ویلاز کا سٹرکچر ہے جس میں ٹین مرلا کے ویلاز ہیں ان میں گراؤن فلور ریڈی ہو چکا ہے اور سیکنڈ فلور پہ بھی کام ہو رہا ہے جس کا آنے والے دنوں ہو فلی جلدی ہی کام کمپلیٹ ہو جائے گا جن لوگوں نے بھی بلوک ڈی میں یا بلوک سی میں ویلاز لی ہیں ان کو اپنی انویسمنٹ مل جائے گی کہ ہاں وہاں پر فضا ٹائم بینگ ڈیویلپنٹ کے سامنے ہیں یہ ویڈیو جو میں پوست کر رہا ہوں یہ بھی تقریبا 3 ویک سپرانی ہے لیکن عام طور پر آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ ہاں ڈی بلوک میں انویسمنٹ ہماری کام بھی سٹرنٹ کرتی ہے اور جو بی بلوک یا سی بلوک ان جن لوگ انویسمنٹ بھی کان سٹرنٹ کرتی ہے یہ ویلاز جو ہیں ویلاز کی اچھی بات جو ہے کمپیرزنٹ ٹو پلوٹ وہ یہ ہے کہ ویلاز آر پیورلی فور انڈ یوزر ویلاز میں دو اپشن ہوتے ہیں یا رہنا یا رینٹل ویلیو رہنے کے لحاظ اس لئے اچھے کہ آپ کی تین سال کا پیمٹ پلان ہے تین سال تین سال کا اس پیمٹ پلان کے دوران آپ کو ویلاز کنسٹرکٹ ہوکا مل جائے تو آپ کو اٹلیس سال یا رینٹل کا مارجن مل جاتا ہے اور یہ ویلاز ویلاز چارجز ہیں یعنی اس میں چارجز شامل نہیں ہے اس میں صرف پلوٹ ویلاز کی کنسٹرکٹ سب کوئی شامل ہے آپ کو صرف گھر کی کیز ہینڈوور ہوگی آپ نے موو کرنا ہے اور ان ویلاز میں جو ایک ایڈوانٹیج جب یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ویلاز دو سال میں ریڈی ہو جاتے ہیں اور آپ کا ڈیٹر سال کا پلانہ بھی رہتا ہے اس کے مطابق آپ جب ویلاز میں یہاں پہ رہیں گے تو رہتے ہوئے یا رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد بھی آپ اس ویلاز کا پوزیشن ملنے کے بعد آپ اس ویلاز کی انسٹرولمنٹ پی کر سکتے ہیں جو دی بلوک میں ڈیویلپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اور دی بلوک میں جن لوگوں نے بھی ویلاز بائک کی ہیں وہ اپنی ویلاز کسی ہاں سٹریٹس کو میچ کر لیں اکارڈنگ ٹو میپ کہ یہ والے جو ویلاز ہیں کام بن رہے ہیں اور اس کے بعد بیک تو اگین دس ٹین کنال کمرشل پوجیکٹ اس پوجیکٹ کا نام ہے ہارمینی پاک ہارمینی ریزنس اپارٹمنٹ اور ہارمینی پاک اپارٹمنٹ سے بلکل سیپرٹ ہے ان کاؤن سے ایسے ڈیزائن کیا گیا جیسے کہ سی بلوک میں لیکو ہائٹس اسی طرح سے ہے کہ جس طرح اوپر اپارٹمنٹ نیچے کمرشل جیسے کوئی بھی ٹین کلال کے پوجیکٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ بلوک بھی ایسی ہے اور اس کا یہ پوجیکٹ بھی ایسی ہے ہارمینی پاک اپارٹمنٹ جو ہوں گے جو 3.5 مرلا اور 5 مرلا کے اپارٹمنٹ سیل کیے گئے ہیں ان کے جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 2 کے بلڈنگ ہوگی گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ یہ 3 فلورز ہوں گے اور پیورلی ریزیڈنشل ہوں گے ان میں کمرشل نہیں ہوگا وہاں پہ کمرشل کے لئے 2.6 مرلا کے سیپرٹ پلوٹ سیل کیے گئے ہیں یہ تو تھی اوپر سیز ون میں سی ڈی اور اس کے علاوہ میں نے پہلے آپ کو اے بلوک اور بی بلوک کو پہلے دکھا دیا اس کے اوپر سیٹ سیٹ پر جو لیگ کی بلوک اس کے سیپرٹ دکھا دیا یہ بلوک وہ ہیں جو اوپر سیز ون میں لوکیٹ کرتے ہیں اس پر سکرم پر فوٹیج دیکھتے ہیں یہ بلوک ڈی کے سامنے جو آر ون روڈ ہے جو بلوک ای بلوک ای بلوک ایک سیز کے پلوٹ کو ایک ہی بلوک میں رکھا ہے بلوک 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 اس میں کچھ کارنر پلوٹ دیکسٹر لینڈ وہ بارہ مرلہ کے ہیں باقی تمام پلوٹ جو ساتھ مرلہ کے ہیں اسی طرح بلوک دی صرف فائف ون پر ویلاز بنا کے بیچے جا رہے ہیں تو وہ ایک سیپریٹ کمپنی کا ہیڈک ہے کہ وہ کیسے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد بلوک ای وہاں پہ صرف اور صرف پانچ ملہ کے پلوٹس ہیں بلوک ایف اور بلوک ایل یہ دو بلوک سیسے ہیں جن میں آف سائزز پلوٹس ہیں پانچ سات بارہ تینوں پلوٹس ہیں بلوک ایل میں بھی پانچ سات بارہ تینوں پلوٹس ہیں بارہ مرلے اور سات ملے کے پلوٹ چونکہ بعد میں لانچ بلوک ایف اور بلوک ایل میں رکھا گیا ہے لوگ سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بلوک ایف بھی ڈیویلپ نہیں ہو رہا میں نے ریسنٹ ویڈیو پوست کی یہ ویڈیو جو میں یوز کر رہا ہوں اس ویڈیو اس ویڈیو کے دران وہ ویڈیو تقریباً 3 ویکس پرانی ہے 3-4 ویکس پرانی اور جو میں ریسنٹ ویڈیو پوست کی تھی بلوک ایف کی اسے میں نے ایکسپرین کیا تھا جن سٹریٹ پر جن پلوٹس جن پر جن پر کام ہو رہا ہے ڈیویلپنٹ کا اور بلوک ایل کی بلوک ایل کا کوئی ویڈیو پوست ہنگی ہے انفرکت میری چینل کے بڑے برانے سپسرائی بھائیں س کونسٹ سپرائی بھائیں آیان بھائی اس لئے کہ لاغی ڈیو ویڈیو بنا دو تو انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا ڈیفرینیلی آنے والے دنوں میں ایک لاغی بلوک سپرائی ویڈیو بنا دوں تو جن لوگ کے ایل بلوک میں پلوٹس ہیں ان کو اس کا فیڈبیک مل سکے کہ ہمارے پلوٹس کا کیا status ہے development کا جو فوٹس سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلوک ای کی ہے اور اگر آپ کو یاد ہوتا میں نے یہاں پہ بلوک ای کی ریٹیننگ وال کی ویڈیو بنائی تھی یہ اسی دن کی ویڈیو انہوں نے اس دن ریکارڈ کی تقریباً تین سے چار ہفتے پرانی ویڈیو ہوئی ہے تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بلوک ای میں اگر آپ ایک مہینے بعد یہی سائٹ دیکھیں تو اس میں خاترخواہ چینجز یہ آئے ہیں کہ یہ جو لیفٹ سائٹ پر ریٹیننگ وال ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے جو بلوک ای سے آگے بلوک ایف کو رستہ کنیکٹ ہوتا ہے وہ بالکل مکمل کنیکٹ ہو گیا ہے اور بلوک ایف کے ساتھ اب اس روڈ پر کمپیکشن کام بھی ہو گیا ہے اور اس روڈ پر بھی کارپٹنگ کا کام آنے والے دنوں میں ہو گا تو دیفرنٹلی میں اس کی ویڈیوز بھی شیئر کر دوں گا فور تا ٹائم بینگ وہاں پہ بھی کارپٹنگ کا کام سٹارٹ نہیں ہوا تو جب وہ انشاءاللہ کارپٹنگ کام ہوگا یا روڈ بنے گی تو دیفرنٹلی اس کی اپ ڈیٹس بھی اگر ساتھ شیئر ہو جائیں گی بہت سرے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ای بلوک اور ڈی بلوک کے درمیان یہ جو بیچے گرین پیچ کا لینڈ ہے یہ لینڈ اکوائیڈ ہے یہ لینڈ اکوائیڈ ہے سوائٹی کی طرح سے جب میں نے یہ لاسٹ ویڈیو ریکارڈ کی تھی تب یہاں پہ کچھ کام نہیں ہوتا لیکن اب بھی اگر سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو یہاں پہ براؤننگ کا کام جو بیسی کرت پہ رکھوتا ہے جیسے یہاں سے سٹارٹ ہوا نظر آر آپ کو تو یہ آگے تک سٹینڈ ہو کے یہاں پہ سارا جو پارٹ ہے یہاں پہ گرین پہ جو پارٹ ہے کام بھی کافی زیادہ پیس اچھی سپیڈ سے ہو رہا ہے تو وہاں پہ جو کمرشل پرجیکٹس لانچ کیے جانے ہیں وہ بھی آنے ملے دنوں میں ہوفیلی جلدی لانچ کر دیا جائیں گی اور وہاں پہ ان کی ڈیویلمنٹ کام بھی اسی سپیڈ سے جاری رہا تو موسٹ پروبیلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً دو سے ڈھائی سال بعد یہاں پہ اٹ لیسٹ چار یا پانچ بڑے پرجیکٹس ہوں گے جو مکمل ہو چکے ہیں جس پیس سے کام ہوتا ہے جس میں نے ایکسپین کیا کہ لیک ویو ہائٹ جو بلوگ سی میں مسجد کے سامنے واقع ہے وہاں پہ پچھلے ڈیٹ سے دو مہینے کے دوران وہاں پہ دس کنال کا پرجیکٹ ڈبل بیسمنٹ یعنی ایک پارکنگ بیسمنٹ جس میں سکسٹی سیون کارز کی پارکنگ ہے اس کے بعد ایک لور گراؤنڈ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اس وقت اس پیس کو دیکھا جائے تو اگلے دو سال میں یہاں پہ دیفرینٹلی یہ والے پرجیکٹس مکمل کر لیے جائیں گے اور یہ پرجیکٹس مکمل کر لیے جائے گے تو یہاں پہ سائٹ پہ جتنے ہم سٹیٹ ایجنس ہیں ان کے آفیس بھی یہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے جب آفیسز شیفٹ ہوں گے تو یہاں پہ سائٹ پہ آپ کو دیریکٹلی وزٹ کرنے کی ایک جو آسانی ہے وہ پیدا ہو جائے گی جو بھی انڈویجل سمارٹ ہٹی میں جن کے پلوٹس ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں انویسمنٹ کرنے کی سمارٹ ہٹی میں وہ دیریکٹلی سائٹ پہ وزٹ کر کے دیریکٹلی ایجنٹس کی مدد سے جن سے انہوں نے بک کیا ہوگا ان کی مدد سے وہ سائٹ پوری وزٹ کر سکتے ہیں اور پوری سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں جن جن ایجنٹس نے پلوٹ بک کیا ہے تو ان سے ذریعہ آپ دار سے وزن سے کنسلٹ کر کے آپ اپنی سائٹ کو اپنے پلوٹ کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں کہ ہاں میرا پلوٹ اس بلوک میں بیلٹ ہوا تھا اس بلوک میں ڈیویلپنٹ کا کیا سٹیٹ ہے سارے چیزیں آپ کنفرم کر سکتے ہیں اب تل دس پوائنٹ آپ نے جو فٹیج دیکھی ہے سکرین پہ جتنی ویڈیو دیکھی ہے سٹارٹ سے وہ پرائن بلوک اس کے بعد اوورسیز ون کے ڈیفرنٹ بلوک میں شامل کی ترین اوورسیز ون کا سارا کور ہو گیا ہے اس کے لبا چہان ڈائم کی لیفٹ سائٹ پہ یعنی جو انٹرنس روڈ 2 اس کے رائٹ سائٹ اور اس کے لیفٹ سائٹ جتنا ایریا تھا وہ سارے کور ہو گئے ہیں اب میں ایک ایک سلوئن کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت فٹیج میں لے رہا ہوں یہ میپ میں کہاں سے ہے اور اس کے بعد میں باقی آگئے اوورسیز 2 اگزیکٹیو 2 تمام چیزیں وہ شامل کروں گا تاکہ ایک کلیر آئیڈیا مل جئے میپ پہ کہ ابھی تک کتنی ویڈیو آپ میں دیکھ لیا ہے اور کتنی ویڈیو بھی تک رمیننگ ہے اگین میک ٹو میپ اس وقت جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں میپ اس میں انشلی میں دوبارہ روائز کرتا ہوں یہ والا پارٹ آئیڈ ہو گیا اس کے بعد جو میں نے چاہان ڈائم کی سراؤنڈگ میں یہ والا پارٹ تھا یہ بھی ہو گیا یہ لیک ویو بلوگ جو یہ بھی ہو گیا اور آورسیز 1 انیشلی بلوگ اے بی اس کے بعد بلوگ سی ان بلوگ ڈی اس کے بعد بلوگ ای یہ ہی انہیں شامل کریں میں زیادہ شامل کروں گا تو ویڈیو پھر اب 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے پہ چلی سای bereit تو جتنا ج Schritt جسی complexes یوں جانت کروں گا اب نیچس کے گولف کورس کے اندر سے جو ایتے بھی ہو بتا ہے اور اللہ میں وہ آئیڈ کر دوں گا اس کے بعد ایک ڈیکتیو اوپرimeters ڈی میں سعیت پہ تے Territs سپورٹس ایسے انجن پر کام ہو رہا ہے سپورٹ سے کام ہونے سے مرادی ہے کہ وہاں پر صرف بیسیک ارتفرگ جو کٹنگ اور فلنگ والا کام آتا ہے وہ کام ہو رہا ہے گولف کورس میں اس کے علاوہ میں کہوں گے روڈز بن رہے ہیں تو نہیں بن رہے اس کے علاوہ کو سٹریٹ مسجد پار سکول ایسا کچھ نہیں بن رہا ہے گولف کورس کے اندر ڈیویلپنٹ کی ملتی ہے تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو یہ پارٹ ہے کلپ کا یہ اس بارے میں ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے جن بلوکس میں جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے جہاں پر لینڈ ایکوائر ہے تو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس وقت سرین پر آپ ایکسس ون روڈ جو بسیکلی ڈیویلپنٹ ون اور گولف کورس کا ڈیویڈر روڈ بھی ہے جس کی ویٹس ہے ڈیویلپنٹ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج اور اس کے رائٹ سائٹ پر سارا اوڈ سیز ون ہے جس میں انیشل بلوک جو بلوک ا ہے جہاں پہ پہلی سٹریٹ پہ دو کنال کے ڈیویلپنٹ جو مین روڈ کی بلکل اوپر ہوں گے اور اس کے علاوہ جو سٹریٹ نمبر ون ہے اس پہ جو ڈیویلپنٹ ہے وہ موڈلپنٹ ہے اس کا میں پہلے بلوک ا کی جب ویڈیو پہلے بلوک شامل کر رہا تھا اس میں نے وہ کچھ ڈیٹیل سے ویڈیو دکھائی تھی اور پیچھے آپ کو سکول اگری اسٹرکٹر نظر آگا جس کا فائنل پلسر پہ کام ہو رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آرون روڈ ہے اور روڈ سے کنیکٹنگ روڈ ایکسس روڈ ٹو ہے جس سے سٹارٹ منٹروں کے ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی اور سارے روڈ کے بارے میں ہے اور اس آرون روڈ کے رائٹ سائٹ پہ ہوسپل کا پلوٹ پلس جتنی ماں پہ کنسٹرک کس پارٹ پہ ہورہی ہے اور کس پارٹ پہ نہیں ہو رہی ہے اور میں نے کل ویڈیو بنائی تھی اب آؤٹری باگی کسی بلوک م판 راکہ چھوٹی کر دیا تھا کہ کون سی بلوک ہیں عیدی کے جہانی بیلپمنٹ ہو رہی ہیں اور کون سی بلوک ایسے ہیں جہانی بیلپمنٹ نہیں ہو رہی تو عیدی میں صرف بی بلوک بی فرب راوہ براوی اس میں جا دیویمت ہو رہی ہے تو اس بلوک میں الانوان ایکسلیل کرتا ہوں کہ اگلی نیکس پارٹ چو ٹھپ جو کلپ کا ہے وہ وہ اس پارٹ یہ جو روڈ ایکسیس ون روڈ ہے جو کنیکٹنگ ہے جس کی ویٹھت ہے 180 فیٹ اور یہ جو بریج بن رہا ہے نیکس پارٹ ابھی پہلے میں ایکسیس روڈ کو یہاں سے لے کے یہ جو 400 فیٹ روڈ تک یہ جو کنیکٹیوٹی یہاں سے اس پارٹ سے مل رہی ہے اور یہاں پہ جو 400 فیٹ وائٹ روڈ بن رہا ہے اس کے والے سے دکھاؤں گا اور اس کا روڈ کا کافی حد تک کلیورٹ پلان بھی سمجھ آ جائے گا اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلپ ہوں گے وہ اس بریج والے پارٹ سے جامل ہوں گے یعنی بریج کی سراؤنڈنگ میں جس کی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو پوست بھی کی تھی دو تین دن پہلے تو اب وہ سیپرٹ ویڈیو کے بریج کی دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس میں لنک مل جائے گا نیچے دسکرپشن میں باقی یہ اس بریج کی ویڈیو بھی ہے اس کا یہ روڈ کا مین پوائنٹ کے یہ روڈ مین کنیکٹیوٹی دیتی ہے ویڈا مین انٹرنس ون اور انٹرنس ون پہ بھی یہاں تک تقریبا کام ہو گیا ہے اور جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایکزیکٹیو بلوگ تک ڈائریکٹ ایکسس مل جائے گی لوگ کو تو اب ایکزیکٹیو بلوگ کی ڈیمانڈ میں کافی بڑا اضافہ آئے گا کیونکہ اب بھی ایکزیکٹیو بلوگ کی ڈیمانڈ میں اضافہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایکزیکٹیو بلوگ میں کوئی جا نہیں سکتا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے سینگز بلیوگ جو جب کوئی جائے نہیں سکتا تو کوئی دیکھے گا یقین کیوں کرے گا اور خریدے گا کیوں تو جب ایکزیکٹیو بلوگ ایکسس پاسیبل ہوگی تو جن ریزنٹس کے بلوڈز جن الوٹیز کے بلوڈز یہاں پہ نکلے ہیں ان کے لئے کافی زیادہ اچھا ایڈوانٹیج ہوگا ان کے بلوڈز پہ کافی اچھا ریز آئے گا ان ٹمز آف پروفٹ جس روڈ کی میں بات کرتا ہے جس کنیکٹیوٹی روڈ کی جو ایکسس آن روڈ کو کنیکٹ کرے گا جس پہ بھی کام 400 فیٹ رائی روڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس روڈ کی بھی جتنی کٹنگ والا کام تھا یعنی جو دو پہاڑوں کارڈ کے سینٹر سے رستہ نکال لیا گیا جو جا کنیکٹ کرتا ہے اس روڈ پہ بھی کام آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ کتنا کام ہو گا اور کتنا کام ابھی رہتا ہے فور دا ٹائم بینگ یہاں پہ دیولپنٹ کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہاں پہ بیسک جو نیشل کام ہوتا ہے ارتفر کا جسے کٹنگ اور فلنگ کہتے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جب اس کی پروپر کنیکٹیوٹی ریڈی ہو جائے گی یعنی اس روڈ کو پروپر بلیک ٹاپ اس کے بعد کارپٹنگ مکمل کر دیا جائے گا تو اس کو کہیں گے ہم ایکسیس ون روڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس ایکسیس ون روڈ کا آگے ایک لنک ہے جو میچ کرے گا دا مین رنگ روڈ آف ایکزیکٹیو بلوگ جس کی ورث بھی ایک سو سی فوٹ ہے جو ایکزیکٹیو پہ ڈیفرنٹ بلوگ کو ڈیوائیڈ کرے گی جیسے سی بلوگ ای بلوگ جیسے ڈی بلوگ ایف بلوگ اس طرح ڈیفرنٹ جو بلوگس ہیں ان کی ڈیفیجن کا سبب بنے گی یعنی کہ سینٹر سے روڈ کلوس کرے گی ون ایٹی فیٹ وائیڈ اور اس روڈ پہ سینٹر میں بلوگس ہوں گے اور اس کنیکٹیوٹی کے بعد ایکزیکٹیو بلوگ کو ایک گولف کورس کے ساتھ ایک پرومینٹ لوکیشن ہے تو اس کو ایک اچھا ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا فور تا ٹائم بینگ جو بھی سکرین میں فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اوورسیز ون پیچھے بیکگرنڈ میں انہوں کو نظر آ رہا ہے سینٹر میں گولف کورس اور گولف کورس میں جو سینٹر لے رہی ہے یہ گولف کورس کے ساتھ جو ایکزیکٹیو کا بلوگ اے ہے اے بلوگ کا بھی یہ سنیریو ہے کہ ایک بلوگ کو لانچ نہیں کیا گیا لیکن جب بھی لانچ کیا جائے گا اے بلوگ کا تو اے بلوگ کے کافی زیادہ ہائی ویلیو ہوگی کیونکہ اے بلوگ وہ ہے ایکزیکٹیو کا جو with the main 400 feet روڈ ڈریکٹ کنیکٹیوٹی پہ ہے نمبر ون نمبر ٹو کے اے بلوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایلیویٹڈ بلوگ ہے ایکزیکٹیو میں جیسے ہم پرائیم بلوگ کو فوکس کرتے ہیں جی ایلیویشن ہے پرائیم بلوگ کے تو ایلیویشن سب سے اچھی ہے ان کی تو ایلیویشن پرائیم بلوگ اس لئے چیئے کہ پرائیم بلوگ آپ انٹرس ٹو ہو کر گیٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو وہاں سے پورا سمارٹ ہیٹی کا لک ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیونکہ گیٹ ٹو جو ہے وہ کافی زیادہ ہائٹ پہ ہے اسی طرح جو ایلیویشن پرائیم بلوگ گولف کورس کے اندر اے بلوگ ہوگا ساتھ گولف کورس ایلیویشن وہ بھی کافی زیادہ ایلیویٹیڈ ہوگا تو اس کا بھی کافی زیادہ اچھا ایمپیکٹ آئے گا ایلیویشن پر اوپر ٹوپک تھا وہ تھا لینڈ اور آپ اس کو سٹوڈیو میں بسی کرے کوئی لینڈ گئے وزٹ کراؤں گا کہ ہاں کتنی لینڈ ایکوائیڈ ہے کتنی نہیں ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو پہلے اوپر ٹاپ لیفت کورن میں آپ کو بی بلوگ ایکزیکٹیف کا بی بلوگ نظر آ رہا ہے اس کے اوپوزیٹ سائیڈ پہ رنگ روڈ کے سائیڈ پہ جو آپ کو کچھ واتر بوڈی نظر آ رہی ہے یہ بی بلوگ کی سرونڈنگ میں ایک پارک ٹائپ جگہ ہے لیکن ابھی اس کا اوپیشلی میں آپ پہ کوئی ڈسکس نہیں ہے لیکن صرف اوپن سپیس ہے یہاں پہ اس کے ساتھ اس کی بیک سائیڈ پہ ای بلوگ ہے جو ڈیویلپ نہیں ہے اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ ٹرن کرتے ہیں کیمرا کو تو رائٹ سائیڈ پہ جو ہے مین 400 فٹ روڈ کی پریمیسز ہیں اور اس کے ساتھ 400 فٹ روڈ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ اگزیکٹیو ون اور رائٹ سائیڈ پہ اگزیکٹیو ٹو پلس اگزیکٹیو ٹو پیچھے آپ کچھ کمپیکٹ پارٹ نظر آ رہا ہے جو وہ فورنٹ فٹ روڈ کا ہے یہ وہ جو کمپیکٹ پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں کچھ ٹرک نے ایسے لوڈنگ کی ہوئی مٹی کی انلوڈنگ کی ہوئی ہے یہ جو مٹی ہے اس کو بلکل بیلنس کیا جائے کمپیکٹ کیا جائے گا اور اس کو کنیکٹ کیا جائے گا 400 فٹ روڈ سے جس کا میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ابھی یہ ایک ایسیکٹیو کی سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ میپ جو میں نے ایکسپلین کیا تھا اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو میپ سے کنیکٹیوٹی ڈریکٹ روڈ کی ہے وہ اس روڈ کا ذکر کر رہا تھا میں میپ کا یہ اس کی ریل ٹائم فٹیج ہے اور جہاں تک بات ہے اس کی لینڈ ایکوائرمنٹ کی تو آپ کے سامنے آئے گا اس مجھے کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویڈاوٹ کسی کی لینڈ ایکوائر کی آپ کام نہیں کر سکتے تو یہاں پہ لینڈ ایکوائر ہے تو اس کیس میں ہی یہاں پہ اس طرح کام ہو رہا ہے گولف کرس کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے پلس جو بی بلوک کہہ رہی ہے آپ نے بھی سارا ریل ٹائم فٹیج پلس میپ کی مدد سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ ڈیویلپنٹ کس طرح سے ہے پیچھے جو آپ کو کچھ پہاڑ نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے ساتھ جو ہے موٹروے کا سارا رستہ ہے اور اس کے ساتھ آگے اوورسیز بن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ سینٹر میں گولف کرس کہہ رہی ہے یہ ساری براؤننگ جو ہے یہ ریسنٹ لی بھی ہوئی ہے پہلے یہاں پہ اگزیکٹیو بلوک میں سچ کوئی سپیڈ نہیں تھی کام کی اب ریسنٹ ڈیز میں جیسے میں نے کچھ فیڈیوز پچھلے دن پوسٹ کی ہیں ریسنٹ ڈیز میں یہاں پہ کام کی سپیڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی اور یہاں پہ کام کافی اچھی سپیڈ سے جاری ہے اب میں نیکسٹ آپ کو بریج کی فٹیج آج کرتا ہوں اور بریج کی فٹیج میں آپ دیکھ لیں گے جو کنیکٹیوٹی والا بریج ہے اس پہ کنسٹرکشن نے کام کیا اور اس پہ 360 ویو آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ملجئے کہ ہاں اس طرح ڈیویلومنٹ کا سٹیٹس کیا ہے ایک اور بات جو قابلے ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک جیسے بلوک بی میں بھی پانچ مللا کے ویلاز بن رہے ہیں اور اس کی تین یا چار سٹریٹس ایسی ہیں جس پہ پانچ مللا کے ویلاز تقریباً ایک ایک فلور ریڈی ہو گیا ہے اور سیکنڈ فلور پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ ایک جیسے بلوک بی روڈ کی فٹیج اس کو سٹین پہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ماسٹر پلان پر ایکسٹرکشن کرتا ہوں کہ یہ والا جو پارٹ ہے ایک جیسے بلوک میں کہاں لوکیٹ کرتا ہے اس کے بعد میں ایکزیکٹیو میں کون سے بلوک کی ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد میں ساری آپ کو اس بلوک وائز سٹیپ وائز ساری ویڈیوز آپ کو میں ایکسٹرکشن کر دوں گا اس سٹین پہ کپٹل سمارٹ ہٹنگ کا ماسٹر پلان دیکھ ستے ہیں اور ماسٹر پلان میں ابھی جو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں سب سے پہلا جو اگلے فور سے فائیو منٹس کی جو فوٹیج ہوگی وہ اس پوائنٹ کی ہوگی یہ جو ایکسس ون بریچ ہے یہی ایکسس ون بیسیکلی کنیکٹ کرتا ہے ایکس ایکٹیو روڈ کو with the main چکری روڈ اور اس چکری روڈ کے اس کو ایکسس ون اس لئے کہتے ہیں کہ چکری روڈ پہ اس کے رائٹ سائٹ پہ جو بلوک اس کا نام ہے اور یہ ہے ایکسس ٹو ہے اس کے علاوہ ایکسس ٹری ہے اور چکری روڈ پہ ہی بلوک جی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس روڈ پہ بھی کام سٹارٹ نہیں ہوا اس ویڈیو میں میں جی بلوک کی فوٹیج بھی شامل کروں گا ای بلوک کی بھی سی بلوک کی پہ ڈی بلوک کی بھی ایف بلوک کی بھی ان بلوک کی فوٹیج آپ دیکھ سکیں گے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لینڈ کا کہ یہاں پہ لینڈ کہاں کا لوکیٹ کرتی ہے اس کے سیکنڈ پارٹ میں پھر آپ کو میں اوورسیز ٹو ایگزیکٹیو ٹو اور یہ جو سارا پارٹ ایکسپرین کروں گا انیچلی جو بریج ہے بریج کے سامنے یہ والا پارٹ ہے جو ریور کی دوسری سائیڈ پہ میں آپ کو میں آپ کو لائٹ کر دیتا ہوں جو ریور کی دوسری سائیڈ پہ میپ ہے یہاں پہ جو بلوک کی لینڈ ہے یہ ساری جو لینڈ اگزیسٹ کرتی ہے یہ ساری حارمی پاک کے حارمی پہ بلا اپارٹمنٹ کے لیے اور ان پہ بھی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ نہیں ہو لیکن جیسے ہی پہ سٹارٹ ہوگا ڈیفرینٹلی میں اس کے اپڈیو بنا دوں گا فردہ ٹائم بینگ سب سے پہلے اس بریج کی بات کرتے ہیں اس بریج پہ جو کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا اس کے اپڈیٹ اگلے آپ چار سے پانچ منٹ کے ویڈیو میں اس بریج کے علاوہ یہ والی ساری ایریا کی فوٹیج دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پہ ڈیویلپنٹ اس وقت کہاں سٹرینٹ کرتی ہے اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج ڈان فوٹیج اس وقت جو سکرین پہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیلی اگزیکٹیو بلوگ کا جو کنیکٹنگ روڈ ہے اس کے فوٹیج ہے میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو پوسٹ کی تھی اور اس ویڈیو میں نے ایکسپلین کرنے کوشش کی تھی کہ فوردہ ٹائم بینگ اگزیکٹیو کے جو میمبرز ہیں جنہوں نے اگزیکٹیو بلوگ میں پلوٹ بائی کیا تھا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ ان کے پلوٹ پہ فرس او فال پروفٹ زیادہ نہیں ہوتا یعنی ریسیل میں پلوٹ سے زیادہ پروفٹ نہیں ہے نمبر ٹو کہ اگر وہ اپنے پلوٹ کو وزٹ بھی کرنا چاہے تو ان کے لیے کوئی ڈائریکٹ ایکسس پوسیبل نہیں ہے کہ اپنے پلوٹ کو ڈائریکٹلی انڈیپنڈنٹلی وزٹ کر سکیں جو لوگ ریل اسٹیٹ کے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہاں تک ایک ریچ ہے جو پوسیبل ہے ویسے عام میمبرز کے لیے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ فرس او فال آپ کو ایکزیکٹیو بلوگ کا مپ نہیں پتا اگر مپ پتا تو آپ کو اس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے تو آپ کو ایکزیکٹیو بلوگ تک پہنچنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ ایکسس پوسیبل نہیں ہے یہ ریزن ہے کہ ایکزیکٹیو بلوگ میں اس لیے ریسل کی ویلیو جو ہے وہ کم ہے جب یہ بریج بن جائے گا تو اس بریج کے بننے کے بعد ایکزیکٹیو بلوگ کے ڈیمانڈ میں سب سے زیادہ سر جائے گا ایون مور دن اوورسیز ون یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایکزیکٹیو بلوگ کی جو لینڈ ہے اوورال وہ کافی زیادہ ایلیویٹڈ لینڈ ہے کمپیرر ٹو اوورسیز بلوگ اوورسیز بلوگ کی جو لینڈ ہے وہ لیول لینڈ ہے اس لیے اس کو ڈیویلپ کرنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اوٹ آف تھرٹین تقریباً آٹھ یا سات بلوگ جو ڈیویلپ ہو گئے ہیں اوورال بھی زیادہ ہوگا تو ایکزیکٹیو کی ڈیمانڈ میں ایک خاترخواہ اضافہ ایکسپیکٹیڈ ہے اس بریج کی خاص بات یہ کہ جس طرح وہ بریج ہے جس کی 450 رننگ فیٹ ہے اس کی جو لینڈ ہے بریج کی وہ کم ہوگی لینڈ کم ہوگی تو دارشی بات ہے بڑا بریج ہوگا بڑا رستہ ہے کیونکہ وہ جو بریج ہے جو ایکسیس ٹو روڈ بنا ہوا ہے اس کی ویٹھ ہے 120 فیٹ اور اس بریج کی جو ویٹھ تھے وہ ہوگی 180 فیٹ اور کیونکہ جو کنیکٹنگ روڈ ہے اس کی ویٹھ 180 فیٹ ہے تو اس بریج کو زیادہ لوگ ایکسس کر پائیں گے زیادہ زیادہ فیزیبل ہوگا باقی ایکزیکٹیو بلوک کے جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے لیے کیونکہ چکری روڈ کے ساتھ ایکزیکٹیو ہارلی اس کا ہارلی ون کلومیٹر سے لازن کا دسٹنس ہے جب وہ دسٹنس لیس دن 1 کلومیٹر ہو کیونکہ ایکزیکٹیو کا compare to overseas 1 چکری روڈ سے زیادہ closest ہے کیونکہ اس کا دسٹنس ہارلی 1 کلومیٹر ہے حالانکہ overseas 1 کا جو دسٹنس ہے 1.4 1.5 کلومیٹر ہے تو the main چکری روڈ جو ایکسس 2 سے وزیٹ کرتے ہیں ایکسس 2 سے آپ انٹر ہونے کے بعد پہلے پورا overseas prime left side پہ سارا cross کرتے ہیں اس کے بعد bridge cross کرتے ہیں bridge cross کرنے کے بعد left side پہ capital hills lake view block cross کرتے ہیں اور right side پہ چہان ڈیم cross کرتے ہیں تب جا کے overseas 1 کو ایکسس کر پاتے ہیں جب motorway کی انٹرچنج بنے گی تو وہ overseas 2 کے نزدیک بننے کی زیادہ چانسی جو میں نے last video zero point سے overseas 1 کا جو میں نے ایک location guide explain کیا تھا اسے ان explain کو نقوش کی تھی کہ overseas 1 ابھی for the time being ظاہر سی بات the favorite ہے کیونکہ access possible ہے future میں شاید اس طرح سے favorite نہ رہے compared to executive کیونکہ executive block کو اگر overseas 2 کے ساتھ انٹرچنج بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے access زیادہ possible ہے دوسری بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ executive block کو جو main connectivity ملے گی چکری روڈ سے اس روڈ کی ویٹ 180 feet ہے پلس 300 feet کا main entrance روڈ ہے تو اس کی وجہ سے executive block کے demand میں زیادہ سر جائے گا آنے والے دنوں میں ابھی for the time being executive کی demand ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس رستہ possible نہیں ہے for the time being جو سکرین پر footage دیکھ رہے ہیں یہ وہی connectivity road جو پیچھے background سے touch کرتا ہے with the main overseas prime اور access one road جس کی میں نے اس last video کے start میں کی تھی end of the day میں دونوں ویڈیو complete کرنے کے بعد میں compile کر کے ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ جو بھی individuals ہیں اور سمارٹریٹی investment کی ہوئی ہے یہاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیٹھ دو گھنٹے میں سارا سمارٹریٹی کو study کر لیں کہ ہاں یہ اس میں possibilities ہیں یہ profit ہے یہ loss ہے میں نے ساری چیزیں explain کرتی ہیں ویڈیو میں کہ کتنے blocks acquired ہیں کتنے blocks کی land acquired ہے اورال جو developer ہے وہ کون ہے اور اس وقت development کا status per block جو ہے وہ کیا ہے for the timing جو footage screen پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی access one road connectivity with the main 400 feet road bridge cross کرنے کے بعد executive block میں جو first street ہے اس کے right side بھی واقع ہے اور یہ direct connect کرے گا overseas block b کو with the main 400 feet road یہ access one سیدھا lead کرتا ہے start میں پہلے overseas prime پھر اس کے بعد left side پہ executive block b right side پہ golf course اور directly connectivity کے بعد اس block کی ایک اچھی خاصی favorite ہونے کی وجہ یہ کہ آگے جا کے یہ left مر جاتا ہے ring road پہ executive block میں اولکہ next part start کرنے سے پہلے میں پہلے میں دوبارہ explain کرتا ہوں کہ ring road یہ کہاں پہ locate کرے گا اور یہ آکے جا کے کن کن block connect کرے گا اور اس کے بعد میں ان block کی time wise footage دکھا دوں گا جو میں نے اس map کے start میں بولا ہے کہ پہلے details سے میں آپ کو اس کی map explain کروں گا then آپ اس کی real time footage دیکھ لیں گے آپ کو idea accurately مل جائے گا کہ ہاں یہ block کہاں locate کرتا ہے کیا status سے development کا تاکہ آپ کو اپنی investment کا پورا feedback ملتا رہے اس وقت اپنی سکرین پہ executive block بھی جو opposite side اس کے ring road بنتا ہے جس کا یہ والا map explain کر رہا آپ کو اس point سے لے کے اس point تک بھی development کام ہو رہا ہے اور executive block بھی میں آگے جا کے آپ کو 360 view میں دیکھ لیں گے کہ بی block development تقریبا final ہو چکی ہے باقی اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اسے کہ c block e block in block development کا status کیا ہے اب بھی یہاں پہ development نہیں ہو رہی society نے commit کیا تک c block اس کو بھی develop کر دیں گے لیکن اس کو بھی تک develop نہیں کیا گیا یہ فرشور fact ہے کہ یہاں پہ c block میں development نہیں ہو رہی اس وقت جو current development ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہو رہی ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو میں انٹرنس گیٹ اس سے آگے جو اگزیکٹیو کا یہ بریج بنے گا اور بریج سے جو کنیکٹنگ روڈ ہے ٹورڈز میر 400 فیڈ روڈ اس پہ کام ہو رہا ہے اور آگے اس طرف کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو ریل ٹیم فٹیج میں یہ سارے چیز میں دکھا دیں گے تک آپ کو بیٹر ایڈیا مل جائے کہ آپ کی انویسمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اگین بیٹر ریل ٹیم فٹیج اس سکر سکر پہ اسی اگزیکٹیو بلوگ بی رینگ روڈ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یہ most updated ویڈیو ہے سائٹ کی یہ ویڈیو ہے 18 آف ڈیسیمبر 2020 اور اس سکر سائٹ پہ باقی آگے اگزیکٹیو میں باقی بلوگ سترہ جیسے ایک سبسرائیبر انہوں نے اکثر بات کرتے ہیں کہ اگزیکٹیو بلوگ کے ساتھ ستہلے بیٹے والا سلوک ہو رہا ہے تو بات کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ سارا فوکس رہا ہے دیویلپمنٹ کا وہ اوورسیز بلوگ پر اگزیکٹیو بلوگ پر اس طرح سے فوکس نہیں رہا اب ہی ہوففلی ٹونٹی ون کے سکیجول آئے گا بلوگ کی کہ ٹونٹی ون میں ان بلوگ کو ڈیویلپ کیا جائے گا تو اس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ اگزیکٹیو بلوگ میں ڈیویلپمنٹ کان سٹینڈ کرتی ہے بلوگ نائن پہ جو بننے والے ویلاز ہیں ان کا سٹینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بیک سائیٹ پہ باقی جتنی سٹریٹس ہیں ان فکر میں بلوگ میں کام مکمل ہے بلوگ میں جو سکول اور مسجد کا سٹینڈ جن پہ کام ہونا تھا اس پہ بھی کام کا آگاز کر دی بلوگ میں کسی اور جگہ پہ کام نہیں ہو رہا بہت ساری جگہ ہیں جی بلوگ ای بلوگ ای بلوگ وہاں تک دیفنیلی ایکسیس پاسیبل نہیں ہے دیفنیلی گاری جب یہاں سے آگے نہیں جا سکتی اور درون کی مدد سے اتنی دور تک آئیڈیا نہیں لگا کون سا بلوگ کون سری ہے تو جب وہاں پہ ایکس ایکس روڈ بنے گی اس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ دیویلپنٹ جب وہاں پہ جا کے ویڈیو مکمل کر لے گئی ہے اور جس طرح بلوگ کو ڈیویلپ کیا گیا ہے ہاں بڑے چینجز آئی بڑا چینجز بڑی بڑی پوسٹ کی تھی بریج 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 پہ کام کسٹرکشن سٹارٹ ہوگیا اس سے جو کنیکٹنگ روڈ ہے ٹوارڈ مین فور ہنڈ ٹویٹ روڈ اس کام سٹارٹ ہوگیا اس کے لابہ بلوگ بی کسی اور جگہ پہ نہیں ہو رہا اب ٹونٹی ونٹی میں جو بلوگ ڈیویلپ ہوئے بیچ پینڈیمک بیا چھے سات مہینے ہٹ مہینے کافی زیادہ کام سلو رہا سائٹ پہ بلکل سٹائٹک رہا اس کے بعد دوبارہ سے جب کام ریزیوم ہو ہے تو اوورسیز میں پوزیشن آ جائے گا اس کے بعد اوورسیز ٹو ایگزیکٹیو بچتے ہیں اس کے لابہ اوورسیز پرائیم میں کافی سپیڈ سے کام جاری ہے ایگزیکٹیو بلوگ جس پرائیفرنس بیس لسٹ پہ ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ جو پلوٹ سیل کیے گئے تھے وہ باقی بلوگ کے نسبت یہاں پہ سب سے پہلے سیل کیے گئے تھے یہاں عام بلوگ میں جیسے پانچ مرلا کا پلوٹ ہے وہ اوورسیز میں سٹارٹ ہو رکھتا ہے جیسے بلوگ بی سکرین پہ دیکھ سکرین پہ بلوگ بی میں کچھ ایریا کافی زیادہ ہائٹ پہ اور کچھ سارے کافی سیلوپ پہ آتے ہیں اور باقی جو سیلوپ پلوٹ کے ساتھ کچھ سوال کرتے ہیں ان میں کٹنگ فیلنگ ہوا ہے جیتنے پلوٹ سیلوپ سکرین کیا تھا ٹورز مین فور ہنرڈ فیٹ روڈ جس پہ بھی کام مکمل ہو گیا اور کمپیکشن کام آگے جا رہی ہے اس کے بعد کمپیکشن کے بلیک ٹاپ اور اس کے بعد کارپٹنگ کی جائے گی ابھی تک وہاں پہ کمپیکشن تک کام ہے جو آگے جا کے ڈریکٹ کنیکٹ کی تھی کہ ان میں مجھ اگزیکٹ آئیڈیا نہیں کونسے بلوک کیونکہ میں اپنی ہم تو میں آئینے کے بعد میں اس کا اگزیکٹ آئیڈیا آپ کو اسپلین کر پاؤں گا کہ ہاں وہاں پہ کس بلوک میں کتنی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے سائیٹ کے لوگ میں مطابق ایک بلوک کو نام بلوک ویڈیو اپلوٹ کر دی تھی جو آپ نے دیکھی تھی ویڈیو ڈاکٹر انکلی اپلوٹ روڈ اور ایل بلوک جو اوورسیز ون کا ہے اس کے اوپوزیٹ سائیٹ پر اوپوزیٹ سائیٹ پر اوپوزیٹ سائیٹ دیکھ رہے ہیں دوبارہ اسی بریج بلوک بلوک جہاں پہ ابھی ڈیویلپمنٹ کا سپیڈ سے ہو رہی ہے اوورسیز پرائیم میں ڈیویلپمنٹ باقیوں کے نسبت تیز ہے کہتے ہیں کہ جب پہلے سیل کیے گئے ان کو پوزیشن پہلے دیں گے لیکن اوورسیز پرائیم بلوک کے ڈیویلپمنٹ اس لیے بھی تیز ہے کہ اوورسیز پرائیم ایک بلوک ایک سال پہلے بیچا تھا اس کو فوراں ڈیویلپ بھی کر دیا اس طرح جو اگزیکٹیو بلوک بلوک اس کی ڈیویلپمنٹ باقیوں کے نسبت سلو ہے اور آنے والے دنوں میں ایک اور بات سننے میں تھی کہ اگزیکٹیو بلوک کو سیریز وائز پوزیشن دیں گے جو پہلے پہلے سل کیے گئے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اگزیکٹیو بلوک سب سے پہلے سل کیا گیا تھا لیکن سیریز وائز پوزیشن میں بھی اوورسیز بلوک پہلے آتا ہے اگن بیک ٹو میپ اس وقت جو نیکس آپ فور سے فائیو منٹ میں فٹیج دیکھیں گے آر روڈ نیکس جو میں پارٹ شامل کرنگا وہ جی بلوک سے یہاں سے میں درون پلائے کرنگ تو آپ پورے آگے جی بلوک آگے جو ریمیننگ لینڈ ہے اس کا آئیڈیا ہو جائے گا یہ ہوگی اگزیکٹیو ون کی آر فٹیج اس کے بات پر آگے میں اوورسیز اگزیکٹیو پہ ہوں گا خوٹا سا روم نظر آ رہا ہوگا اور اس روم کو میں مارک بھی کر دیتا ہوں یہ جو پارٹ ہے یہ چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے سی پنٹالیس کی دوسری کٹیگری جو پلوٹ آتے ہیں سات مرلہ کے پلوٹ اور اس میں تیسری کٹیگری کے پلوٹ بھی ہیں چار مرلہ کمرشل پلوٹ لیکن چار مرلہ کمرشل بلوٹ تو بلوک کے اندر ہے اور کچھ مرلہ بھی آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ ہیں جن کے سائز بنتے ہیں تھریٹی بائی تھریٹی فور مرلہ اور آٹھ مرلہ سائز بنتا ہے فورٹی بائی فورٹی فائف اور اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ ای بلوک ہے وہاں پہ سات مرلہ کے پلوٹ ہیں جس کی ون سی سی مرلہ سائز ہے اور ایوریج سائز میرا خیال ہے کہ تیس بائی پچپن کا بنے گا اور اب یہاں پہ سی بلوک میں اور سی بلوک کے ای بلوک ہے وہاں بھی ڈی بلوک ہے جہاں پہ صرف دس مرلہ کے پلوٹ ہیں کچھ کورنر پلوٹ بارہ مرلہ کے بھی ہیں وہاں پہ بھی بلوک سی بلوک سی بلوک سی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد انڈنگ جو بلوک ہے جہاں پہ جی بلوک جہاں پہ اگزیکٹیو ختم ہوتا ہے اس کی فٹیج میں آگے شامل کر دوں C بلوک میں development جو ہے وہاں نہیں ہو رہی نیکس اس کے جی بلوک جی بلوک ہے بہت سوال کرتے ہیں کہ جی بلوک میں development کیوں نہیں ہوئی تو جن جن لوگوں نے انیشل بوکنگ میں 46 لیک کی بوکنگ تھی پہلی اس میں بلوک کروائے تھے ان لوگ کے بلوک سب بلوک جی بلوک جی میں development کا status بلوک جی بلوک 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 آئیڈیا مل جائے گا ہاں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی لینڈ ایک بھائی نے اس ویڈیو پر کومنٹ کیا تک میں ایک قرنیز دکھاتا ہوں میں لینڈ ایک پارٹ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ والی جو لائن نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اندر والا پارٹ یہ سارا گاؤں ہیں باقی ہر ایک بلوک کی لینڈ ایک وائیڈ ہے میں گوگل ارث پر تیلی کرے دکھاتا ہوں یہ گاؤں بیٹھا ہوئے یہاں پر اس کی پارٹ کو سائیٹی نے انکلوڈ میں لینڈ ایک وائیڈ ہے لیکن وہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے یہاں پورے بلوک میں دیکھتے ہیں کوئی آبادی کوئی گاؤں نہیں بیٹھا ہوا بلوک ای بلوک ای دیکھیں بلوک ای لینڈ ساری لینڈ کلیر ہے لیکن وہاں پہ کوئی آبادی آپ کو ریل نہیں ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لینڈ ایک آبادی نہیں ہے بلوک ای اور بلوک ای دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ہے بلوک ای میں اس وقت جو آبادی ہے بلوک ای پارٹ پہ یہاں پہ دو چار گھر نظر آ رہے ہیں اس پارٹ پہ اور یہ والا پارٹ جو کچھا رستہ گزرتا یہاں سے جو بھی اگر آپ نے آبادی نظر آ رہی ہے باقی بلوک سارا اور کچھ یہ پلوک نظر آ رہا لیکن باقی سارا بلوک جو ہے ٹوٹلی اکلیر ہے اور یہ میپ تھوڑا سا اونچ نہیں چھوڑت ہے کچھ پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر کے فرق پڑے تو بہت سارے پلوٹ جو آبادی آجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نے آپ کو سارے بلوک دکھا دیا نیچس بلوک جی بلوک جی بلوک جی جی ہے یہاں پہ اور یہ آپ کے سامنے یہ چھوڑت تو آپ یہ جا کے راو لینڈ اگزیکٹلی اپنی آنکھوں سے فالو بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ لینڈ ایکوائیڈ ہے کہ نہیں ہے اور لیفٹ سائٹ پہ کچھ آپ کو چھوٹے موٹے کیبنز یا رومز سے نظر آ رہوں گے یہ اس بات کی بیسیکل انشاند ہی ہے کہ یہاں پہ لینڈ ایکوائیڈ ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ کو دور جو نظر آ رہا ہے یہ بلوگ بی کے وہی بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں سے میں نے آج کی ویڈیو سٹارٹ کی تھی بیسیکل اگزیکٹلی بلوگ بھی ہی تھا اور اس بی میں آگے آپ کو پورا راو لینڈ نظر آ رہی ہے کہ لینڈ ہے سائٹی کے پاس اپنے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کچھ پارٹ پہ مشینز برا بھی گزری ہیں کچھ مشینوں نے کچھ ہل جل بھی کی ہے کچھ براؤننگ کا پارٹ بھی ہوا ہے تو یہاں پہ یہ والی جو ساری لینڈ ہے اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ جو بلوگ جی کے ساتھ آتا ہے وہ بلوگ ایف کی لینڈ ہے اور بلوگ ایف میں جتنے پلوڈس ہیں بلوگ جی میں جتنے پلوڈس ہیں وہ کچھ پلوڈس دس مرلہ کے ہیں 35 x 65 کے پلوڈ دائیسو سکری آٹ کے اور کچھ پلوڈس 50 x 90 ایک کنال کے پلوڈس ہیں 500 سکری آٹ کے اور اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ جو بلوگ ایف ہے وہ جتنے پلوڈس ہیں موزیس سارے پلوڈس وہ 300 سکری آٹ کے ہیں اگر ہم ایسے بات کریں 14 to 60, 18 to 70 کا پلوٹ بنتا ہے 12 مرلا کا پلوٹ یہ والے جو پلوٹس ہیں اس وقت ایگزیکٹی بلوگ جی کی راو لینڈ میں شامل ہیں اور اس کے opposite سائٹ پر چھوٹا روڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہی رستہ آپ کو پیچھے چکری روڈ سے کنیکٹ کرتا ہے with a distance of 2.6 کلومیٹر اور یہی سے آپ واپس اگر انڈیپنڈنٹلی آج کی ڈیٹ میں اگر آپ let's say سمارٹ ہیٹی وزٹ کرتے ہیں اور اپنا جی بلوگ میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس رستے کو use کرتے ہوئے پیچھے چکری روڈ سے کنیکٹیوٹی حاصل کر سکتے ہیں اس روڈ کے دوسری سائٹ پر جو لینڈ ہے وہ بھی آپ کو کچھ ٹونز بنے نظر آ رہے ہوں گے اور اس ٹونز پر پھر اگین وہی مطلب ہے کہ یہ والی لینڈ جو ہے acquired ہے یہ والا سارا جو پارٹ ہے یہ executive 2 کی طرف آتا ہے ابھی جو میں next part شامل کروں گا ویڈیو میں وہ اگلے چار سے پانچ منٹ یا چھ منٹ کی جتنی ویڈیو ہوگی وہ executive 2 کی ہوگی اور اس کے بعد پڑا کے میں overseas 2 اور overseas 2 میں specifically ایک part ہے جس کا نام ہے doctors and clave جہاں پہ اس وقت development comparison to executive overseas 2 میں بھی ایک part ہے جہاں میں development اچھی ہو رہی ہے تو میں اس بات پہ comment نہیں کرتا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ بھی development ہو رہی ہے جو اب یہ footage میں آگے جا کے چار سے پانچ منٹ بعد وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ ہاں executive 2 میں بھی کام ہو رہا ہے اور overseas 2 میں بھی کام ہو رہا ہے کام کہیں پیس تھوڑی slow ہے تو وہ ہے executive 1 کیوں slow ہے اس کا انصر میرے پاس نہیں ہے لیکن یہاں پہ اس وقت اس کی پیس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح overseas 1 overseas prime overseas 2 executive 2 جیسے وہاں پہ development کی پیس ہے ویسی پیس نہیں ہے اب نیکس چامل کرتے ہیں یہ executive 2 کا part جو executive 2 ہے before going into the details سب سے والے map پہ دیکھتے ہیں کہ executive 2 کا یہ والا part ہے یہ کہاں locate کرتے ہیں تاکہ آپ کو better idea مل جائے کہ map پہ idea مل جائے کہ آپ جو بھی footage دیکھ رہے ہیں یہ کون سی footage ہے تاکہ آپ itself visit کریں تو آپ کے پاس details تمام چیزوں کیوں کہ یہ والا part جو ہے وہ کون سا ہے تو اس میں اب جو نیکس footage شامل کروں گا میں ساری وہ اس main 400 feet road کی ہوگی اس 400 feet road کے اس left side والے جیرے یہ والا area بنتا ہے جو executive 2 کا بنتا ہے اب اس کا official map launch نہیں ہوا لیکن جب map launch ہوگا تو most probably یہاں پہ executive 2 ہوگا اور اس پہ overseas 2 ہوگا اس پارٹ سے لے کے اس پارٹ تک لیکن ابھی تک official balloting نہیں ہوئی تو میں exact idea آپ کو نہیں دے سکتا دیکھتے ہیں جی google earth پہ کہ یہ والا جو part ہے سارا یہ کہاں پہ locate کرتا ہے تاکہ آپ کو exact idea مل جائے کہ executive block opposite side پہ جو block ہے جس کی land کے بھی ویڈیو بنے گی وہ کون سا part ہے اب next part جو ہے جی block میں یہ والا part تھا اور ابھی میں آپ کو سارا part جو دکھاؤں گا اس main road یہاں پہ road بنتی ہے اور اس کی surrounding میں left side پہ جو motorway کے ساتھ adjacent یہ والا part ہے اس کا دکھاؤں گا اور یہ ویڈیو جہاں پہ میں end کروں گا اور میں یہاں پہ interchange surrounding جو motorway کے ساتھ یہاں پہ سارا والا part یہ تقریبا جتنا part ہے یہ والا سارا یہ بھی roll end آپ کو نظر آرہی لیکن یہ part آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا یہ سارے کافی حد تک clear ہو گئے اور یہاں پہ development یہ نہیں کہ جو leveling میں کام ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے یہ motorway کے ساتھ adjacent جو area next footage اس کی ہے اور اس main 400 feet road کی ہے جو smart city کا main entrance 400 feet بولیورڈ ہوگا again back to real time footage اور اس وقت جو screen پہ footage دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے میک پہ بھی explain کی ہے جو adjacent part 400 feet road کی left side والا part جو executive 2 کی premises میں آتا ہے یہ ابھی sure نہیں ہے کیونکہ اس کا ابھی exact map out نہیں اور جب اس کا exact map out ہوگا تو اس کے بعد اس کی premises کا exact idea ہوگا یہ premises کہاں پہ fall کرتی ہیں اس وقت جو screen پہ footage دیکھ رہے ہیں یہ کافی wide road ہے تو most expectedly اور unexpectedly یہ جو road ہے main 400 feet wide road کا اور اس کے left side والا جو area وہ سارا overseas 2 and executive 2 میں fall کرتا ہے اس میں ابھی 400 feet road side پہ development ہو رہی ہے جو screen پہ footage دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ مشینے آپ کو کام کرتی ہوئے نظر بھی آ رہی ہیں اور پیچھے background میں آپ کو executive block کی کافی زیادہ premises نظر آ رہے ہیں کہ شاید left side پہ آپ کو top left corner میں number کے نیچے آپ کو مسجد کا بھی نظر آ رہا ہوگا یہ مسجد الا area overseas 1 block C میں تو یہ ہو گیا executive 2 والی side کی premises اور executive 2 کے side کی premises جتنی ہیں میں ابھی background fly کر رہا ہوں تا آپ کو idea مل جائے کہ وہاں پہ development کا status اس وقت کیا ہے cutting والا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا لیکن وہاں پہ at least شروع ہے اور یہ کام ابھی routine سے ہو رہا ہے کچھ machinery آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور ویسے routine میں اگر visit کریں یہاں پہ تو یہاں machines کام کرتی ہوئے آپ کو routine میں نظر آتی ہیں کافی widespread area کافی بڑا area تو اس طرح machinery کو nominate کرنا تو مشکل ہے لیکن overall یہاں پہ development کافی حد تک کافی تیزی سے ہو رہی ہے اگر آپ independently visit کریں یہ site سارے itself live visit کر کے خود بھی ساری چیزیں visit کر سکتے ہیں یہ ساری جو area آپ کو جہاں پہ کچھ raw land level ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ level کام ہو رہا ہے اور جتنی آپ کو land نظر آ رہی ہے یہ ساری smartity acquired land ہے اگر جو بھائی بات کر رہے تھے ویڈیو میں کہ ان کے پاس acquired land نہیں ہے تو یہ ساری sil river جہاں سے start out sil river کی تقیب بنا کے چار کلومیٹر آگے چلتے جائیں چہان ڈیم سے آگے تو جتنی land ہے sil river کے left side پہ وہ ساری smart city کے acquired land ہے اور اس وقت یہاں پہ development کا status بھی کافی اچھا ہے یعنی کہ اگر land acquired نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات آپ اس پہ development نہیں کر سکتے اور ابھی جتنی footage میں نے اس میں شامل کی ہے کسی ایک clip میں بھی آپ کو accept block c d e f g جو executive block کے blocks ہیں land acquired ہے لیکن وہاں پہ کام نہیں ہو رہا اور باقی ابھی overseas 2 executive 2 کے اگر بات کریں تو وہاں پہ land پہ acquired ہے اور کام بھی ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ جو اب اس screen footage آپ دیکھتے ہیں اس سے ایک clip card idea مل جائے گا وہ overseas پاکستانی جو پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ سعودیہ دوبئی کینیڈا فرانس جبنی جس ملک میں بھی ہیں اگر بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو ایک idea مل جائے گا سمارٹ ٹھٹی کے اوورال کہ اس کی فرسٹ و فال location کتنی اچھی ہے سیکنڈ کہ یہاں پہ جدی لینڈ acquired کی جا رہی ہے وہ ساری authorized طریقے سے legal طریقے سے acquired کی جا رہی ہے یہاں پہ کوئی قبضہ سسٹم نہیں چلتا کیونکہ یہ کمپنی ہے اس کی 62 63 years کی پاکستان میں ایک اچھی reputation ہے being a developer ایک بہت اچھی reputation ہے تو ان کے لیے چیزیں سوٹ نہیں کرتی اور جو propaganda کرتے ہیں لوگ ان کے موہ پہ یہ straight forward answer ہے کہ زمین جتنی میں نے بھی پہلے ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی ویڈیو بنائی تھی اور یہ ویڈیو ہے ان دونوں کو بعد میں جب compile کرے پوسٹ کر دوں گا تو دو گھنٹے کی ویڈیو میں جس individual میں دیکھنا ہو کہ سمارٹ ٹھٹی کے پاس land ہے یا نہیں ہے وہ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو دو گھنٹے میں کوئی پارٹ repeat نہیں ہوا کوئی پارٹ اس میں ایسا نہیں ہے جو میں نے بار بار شامل کیا ہو کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جس کو میں نے بار بار دکھایا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جتنی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ساری ون گو میں ہیں اور different sectors کی different blocks کی different districts کی ہے start سے لے کے end تک جتنے blocks میں شامل کیا گیا ہیں وہ سمارٹ ٹھٹی کی actual premises میں fall کرتے ہیں اور ابھی جو سکرین پر فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کچھ machinery بھی آپ کے نظر آ رہی ہے اور کچھ آپ کو پیچھے labor camp بھی نظر آ رہا ہے جہاں پہ کچھ machines کھڑی بھی ہوئی ہیں یہ والا سارا پارٹ جوہ under developed ہے یہاں پہ cutting ہو رہی ہے اور کچھ پارٹ میں دیپریشن ہے وہاں filling بھی ہو رہی ہے اب ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ smartity میں overseas 2 میں executive 2 میں جو land ہے وہ کافی uneven land ہے اور وہاں پہ depression ہے تو وہاں پہ filling ہوگی اور گھر کے لئے اچھا نہیں ہوگا first of all جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کی سب سے پہلا جو rule ہوتا ہے وہ ہوتا soil test یعنی آپ گھر کا soil test کرواتے ہیں کہ زمین جس پہ آپ گھر بنا رہے ہیں آیا وہ زمین اس قابل ہے کہ آپ اس پہ construction کریں یعنی وہ 15 feet 10 feet 7 feet تو اسے پہ چل جاتا ہے کتنی filling ہے اگر آپ کے plot پہ depression نکلا ہے filling ہو تو آپ کا soil test پاس نہیں ہوتا اور soil test پاس نہیں ہوتا تو آپ اس plot پہ possession لے نہیں سکتے ہاں سپرانٹ سیڈیو میں depression ہے بہت سارے پارٹ ہیں جہاں پہ filling ہوگی دیفنیٹلی تو اس پارٹ میں سوائیٹی نہیں ہے کیونکہ اس پارٹ میں تقریبا 25% کے آس پاس ریزیڈنشل پارٹ انکلوٹ کرنا ہے باقی پارک اوپن ایریا گرینری روڈز اور یہ چیزیں رکھنی ہیں اور جو depression والے پارٹ ہیں most probably وہ روڈز میں آ جائیں گے اور کچھ روڈز میں بچ جائیں گے تو وہ commercial plot میں جسٹ ہوں گے commercial plot میں اس لئے کہہ رہا ہوں commercial plot اگر آپ دیکھیں بیلڈنگ ہو تو اس پہ تقریبا 50 سے 60 feet کی ویسے دگنگ کرنی پڑتی ہے تو جس plot 50 سے 60 feet کی ویسے دگنگ ہونی ہے تو وہ filling ہوئی بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا تو یہ commercial میں اور residential میں جو لوگ answer question کرتے ہیں کہ کچھ part filling والا ہوگا بہا ظاہر بلکل جاتی ہے جس کے اوپر ساری بلڈنگ سٹینڈ کرتی ہے وہ بلڈنگ آپ سمندر میں بھی کھڑی کر دیں تو ایکولی لیول کھڑی رہے گی کیونکہ اس بلڈنگ کی جو بیس ہوتی ہے وہ بہت پارٹ لینڈ تک یہ لینڈ ایکوائرمنٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ڈیویل ٹیم فٹیج جو میں پارٹ میں آپ میپ ایکس پر دیکھتے ہیں اور اس پارٹ میں جو چار سے پانچ منہ دیکھیں گے اس میں جس جگہ تک میں درون کو فلائی کر سکتا ہوں اس سارے پارٹ میں آپ کو جب جب اگلے چار مینے بعد میں ایسی پارٹ کے ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو یہاں پہ 100% ڈیویلپ نہیں تو 80-90% ڈیویلپ بلوکس ملیں گے اور اس کے بعد جو باقی پلوٹنگ ہوگی تو جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کے لئے اچھی نیوز بن جاتی کہ ان کے سے پہلے پہلے یہ سارا جو پارٹ ہے لینڈ کا یہ ڈیلیور ہو جائے گا اور جب وہ اگر گھر پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کافی اچھی آپورجنٹی ہوگی اب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں پروز این کون آف اوورسیز ٹو اس میں ایکسپلین سیل کیوں فیوریٹ رہے گا کیونکہ موٹروے سے اترنے کے بعد ایکسس ملنے کے بعد آپ سب سے پہلے ایکسس کر پائیں گے جس بلوگ کو اس کا نام ہوگا سب لوگ کی پریفرنس ہوگی کہ ہم موٹروے سے اترنے کے فوران بعد پلوٹ ایکوائر کریں جس کی ایزی ایکسیس لینڈ لوکیشن بہت امبارڈن ہو لیکن جب یہاں پہ موٹروے کٹ کمرشل ہائی رائز کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو ان پلوٹ کی ویلیو کم ہو جائے گی اور ان فیکٹ آتی سلو ہوتے ہوتے ان کی سیل بھی کافیت تک سلو ہو جائے گی اس کی ریزن جو سب سے بڑی اپارٹمنٹ میں رہنا اور اپارٹمنٹ کے سامنے رہنا تو یہ ایک رائز کو فیس کرنے پڑیں گے آج سے ساتھ آٹھ سال دس سال بعد میں ہو سکتا ہے لیکن کچھ پلوٹ کو جو مین بلویوٹ فیسنگ ہوں گے ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھی بہت زیادہ یہ صرف ان پلوٹ پر لاغو ہوتی ہے جو کمرشل کے نزدیک یا کمرشل کے نیبروڈ میں ہوں گے کمرشل میں زیادہ ہوں گے کمبریزنٹ اوورسیز 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 پارٹ سکتا ہے اور دوسری سائٹ پہ موٹر 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 اوورسیز 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 پرائیم اس وقت سکر میں فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اوورسیز 2 کی ساری سراؤنڈنگ ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کی فٹیج ہے ابھی اس ویڈیو کے لاس پارٹ میں آگے جا کے میں شامل کروں گا اس میں اوورسیز 2 میں جو آگے مین پور ہندر پیٹ روڈ اور جا کے موٹر وے کے ساتھ جو ایریا جہاں پر دیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کی فٹیج ہوگی ویڈیو اس پارٹ میں آپ کو ڈاکٹرز اور اکلیف سرے لے کے موٹر وے کے پرمیسز تک میں آپ کو پوری پرمیسز دکھانے کوش کروں گا اور ساتھ ایکسپلین کرنے کوش کروں گا کہ یہ جو روڈ ابھی بن رہا ہے اس کی آنے دنوں میں کیا افادیت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پلوٹس خرید رکھے ہیں اوورسیز ٹو اور ایکسیکٹیو ٹو میں جب اوورسیز ٹو اور ایکسیکٹیو ٹو کی بیلٹنگ ہو جائے گی اور یہ فورنڈ فریٹ روڈ ہوففلی بائی اینڈ اف ٹونٹی ون یہ اٹلیس کچھ پارٹ مکمل ہو گیا ہوگا اور لوگ اس کو ایکسیس کر پائیں گے تو جو اچانک ڈیمانڈ سرچ کرے گی موٹروے کے انٹرچنج بننے کے بعد سب سے زیادہ جب ڈیمانڈ اوپر جائے گی پلوٹ کی ریسیل میں وہ جائے گی اوورسیز ٹو اور ان پلوٹس کی ریشو پروفٹ کی بہت زیادہ ہوگی میں نے جیسے بات کی کہ اوورسیز ٹو اس فیوریٹ فر انویسمنٹ وہ اس لیے کہ موٹروے کے سب سے زیادہ نزدیکی ہے بیفور جب تک یہاں پہ کوئی بڑی ہائی ریس بلڈنگ نہیں بنتی پورے سمارٹ ہٹی میں جو سب سے فیوریٹ پلوٹ ہوگا ریسیل کے پرپس کے لیے وہ ہوگا اوورسیز ٹو کے پلوٹ اس کی وجہ صرف اور صرف موٹروے سے قریبی ایکسیس ہے ان فیکٹ ابھی آپ وہ سکرین پر فٹیج دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو موٹروے کے ساتھ ساتھ ایریا کلیر ہوا ہے اور جو چھوٹے رومز نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی نشان دیئی ہے کہ ہاں یہ پرمیسس سمارٹ ہٹی کی ہیں اور یہاں پہ اس وقت دیویلیمنٹ سوائٹی کر بھی رہی ہے میں نے موٹروے کی پرمیسس کو مارک بھی کر دیا ہے اس وقت اگر آپ سمارٹ ہٹی لاہور سے ایم ٹو اسلامباد کی طرف اسلامباد سے لاہور کی طرف اگر آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ایک بریج کروس کرنے کے بعد یہ ساری پرمیسس نظر بھی آتی ہیں اور اس کی نشاندہی یہ ہے کہ اس پہ ایک پل بناوار پل کے ساتھ ایک بورڈ لگاوا ہے اور تھوڑا سا آگے آتے ہیں پھر ایک وہاں پہ بریج ہے بریج یہاں نیچے سے پانی گزر رہا ہے اور سل ریور کا بریج ہے بسیلی اور اس کے ساتھ دوبارہ لیفٹ سائٹ پہ کچھ بورڈز لگے میں ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ سمارٹ ہٹی کی پرمیسس یہاں پہ بسیلی سمارٹ ہٹی کی ساری لینڈ ایکوائیڈ ہے کیونکہ سوائیٹی نے وہاں پہ اوفیشلی ساری لینڈ ایکوائیڈ کرنے کے بعد نہ صرف اس کو لیول کر دیا ہے بلکہ وہاں پہ اپنے بورڈ بھی لگا دیا ہے تاکہ جو بھی ہوں سمارٹ ہٹی میں وزیڈر آنے والے دنوں میں ان کو آئیڈیا ہو کہ ہاں سمارٹ ہٹی کی پرمیسس یہاں سے ساریٹ ہوتی ہیں یہاں پہ سمارٹ ہٹی کی پرمیسس لائے کرتی ہیں تو اس وقت جس کے لئے فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ موٹروے کے ایک طرف سمارٹ ہٹی کی پرمیسس ہیں اور موٹروے کے دوسری طرف پہ جو پرمیسس ہیں یہ گورنمنٹ کی پرمیسس ہیں اگر آپ موٹروے لاہور سے سلام آ رہے ہوں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ بڑا بڑا لکھاتا ہے ایف ڈیو سرونگ دا نیشن یہ اس کے اوپوزٹ سائیڈ پہ جو پہاڑ ہیں ان کی طرف آتی ہے اوورسیس ٹو کی لینڈ بھی اچھی کافی زیادہ ایلیویشن اچھی بلوک اچھی بلوک اچھی بلوک کیونکہ سراؤنڈنگ میں اس کو بھی جس طرح ای سکس میں جہاں پہ اسلامباد میں 22 اچھ 20 کروڑ کنال کا بلوٹ ہے جس طرح وہاں سے کوئی بڑے ہائی رائز کمرشل نہیں ہے کچھ کمرشل چیکری روڈ پہ ہوں گے لیکن وہ اتنی ڈیسٹربنس کریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فیسنگ پبلک روڈ ہوں گے اور ان کی بیک سائیڈ پرائیم کی طرف ہوگی انویسمنٹ پوائنٹ و فیو سے سب سے زیادہ فیورٹ جو ہے وہ اوورسیز بلوک ٹو ہی ہے اس کی ریزن موٹر وے اور موٹر وے کے ساتھ اس کی ایڈجسٹن لوکیشن ویل ویورز this was it from today یہ میں نے ٹرائی کیا کہ اس پوری سیریز میں تمام بلوکس کو ایکوالی کور کر سکتا ہوں تمام بلوکس کے لوکیشن ان کی میپ پر لوکیشن کہاں کہاں لوکیٹڈ ہے اور ان کا زمین پر ایک دیویلپنٹ سٹیٹس کیا ہے so this was it from today اگر آپ کو سمارٹ انیو بکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے تو میں نے نمبر آپ کی سکرین پر ویلیبل ہے مجھے ویڈسیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جلد اگلی ویڈیو تکلیے خدا حافظ مجھے mengشاہو موسیقی 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 موسیقی